موسیقی دسکس کیا تھا کہ ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ کتنا خراب ہوتا جا رہا ہے اس کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ہم ایسی چیزیں کریں کہ جس سے سلاب نہ آئیں زیادہ پریشانیاں نہ ہوں لیکن یہ ہے کہ لوگ شاید کئی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور ایسی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی بات نہیں کر دیکھی جائے گی جب جو ہوگا تو یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایسے ہی کوئی بات کر رہے ہیں لیکن جب تک کوئی بھی چیز کے لیے آپ ریسرچ نہ کریں اور اس کے بارے میں جب تک آپ کو بتایا ہے تب تک آپ پر یقین نہیں کر سکتے ہیں انلیس ان انٹل آپ کے خود کے اوپر وہ چیز گزرے اور اب جب گزر رہی ہے ایک چیز تب بھی ہمیں ہوش آ جانا چاہے کہ اگن وہی والی بات ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو سلاب شہری لاکھوں میں نہیں آیا گاؤں میں آیا تو ہم بج گئے ہر کوئی اپنے اپنے بچاؤں کی سوچ رہا ہوتا ہے لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم سب کی مدد تو کر رہے ہیں اس وقت بہت سارے فنڈز بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے بھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اس کے لیے مدد کی جائے لیکن آپ نے یہ کبھی سوچا کہ ایک سال پہلے جب سلاب آیا تو دوسرے سال میں یہ دوبارہ سے کیسے آ گیا اب بات وہی آتی ہے کہ جہاں پر انوائرمنٹ کی خرابی ہوگی انوائرمنٹ اپنے آپ میں نہیں رہے گا چینجز اس میں آتی رہیں گی اور وہ تبدیلی اس وجہ سے آ رہی ہے کہ اس سے سب کو بات پتا ہے کہ جیسے جیسے پولوشن بڑھتا جائے گا اوزون لیئر جہاں سے جو سورج کو بچاتا ہے وہ اوزون لیئر ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے اور وہ اس طرح پھٹ رہی ہے کہ جس طرح جو سورج کی روشنی ہے وہ تیز ہو رہی ہے اس سورج کی روشنی کی تیز ہونے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر پہاڑ ہے جہاں پر برف پہلے ہوا کرتی تھی اس جگہ پر اب جو ہے برف جلدی جلدی پگلتی ہے جس کی وجہ سے دریاؤں میں پانی تیزی تیزی سے آتا ہے ہمارے آپ کوئی ڈیم نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جو ایکسٹرا پانی ہے وہ وہاں پر جمع کر دیا جائے اور جب جمع نہیں ہوتا تو وہ سیدھا سیدھا پانی بھرتا چلا جاتا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگین وہی والی بات کہ جب سورج تیز ہوتا ہے تو سمندر پلس کی شوائیں بہت زیادہ تیزی سے زیادہ زیادہ پڑھ رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بارش جو ہے وہ اپنے ٹائم کی بجائے وہ الگ الگ ٹائمنز میں بھی بارش ہونے لگ جاتی اور زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سی ایسی یہ تو ایک دو چیزیں میں نے بتائی سی بہت سی اور چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سلاب آ سکتے ہیں لیکن جو انیوزول بات ہوتی ہو یہ کہ جہاں پر سلاب نہیں آ رہے ہو تو وہاں پہ اچانک سے آنا شروع ہو جائیں اور اس دفعہ تو یہ کہ کچھ زیادہ ہی آپ یہ چیزیں دیکھیں بڑھ رہی ہیں ہر جگہ پر پوری دنیا میں ایکچولی جو انوائرمنٹ کی تبدیلی کی وجہ سے بہت جگہوں پر بہت سے الگ الگ قسم کے نقصانات ہو رہے ہیں اور ایک نقصان تو دیکھیں جس طرح سلاب کا جو آپ کو یہ ہمارے ہاں پر سیچویشن گزری ہے اچھا بات یہ کہ اب جو ہے فنڈز اکھٹے جو ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں جو چیز گزر چکی ہے اب جو اموات ہو چکی ہیں جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اب کیا آگے دیکھیں آگے بھی ایک وقت آئے گا کیا اگلے سال پھر ہم اسی طرح ہی اسی چیز کو دوبارہ سے بھکتیں گے اب سب بات ہی آتی ہے کہ اب سب کو حکومت کو مل کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سلاب آئے تو کس طرح سے فصلے بچائی جائیں کس طرح سے اس سیچویشن کو اب بچائی جائیں کہ سلاب آئے نہ اب جن جن علاقوں میں سلاب آلیڈی آ چکے ہیں اب وہاں پر یہ دیکھیں کہ کس جگہ پر ڈیم بننے چاہیے کہاں پر کیا ایسے انوارمنٹ کریٹ کریں جس کی وجہ سے یہ پرابلمز نہ دوبارہ سے آئیں کنالز ایسی بنائی جائیں جہاں پر سلاب کا پانی جو ہے وہ دریا بن کے نکل جا گئے کنالز بہت ساری بن رہی ہوتی ہیں اچھا خیر یہ بات تو بہت ڈیپ ڈاؤن جا کے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں پھر وہ کس طرح سے اس سیچویشن کو ہینل کریں گے لیکن یہ کہ اب بچاؤ کے بعد جہاں پر آتی ہے اب اس سیچویشن کو اب یہ دیکھنا ہے کہ نیکسٹ یر نیکسٹ یر دوبارہ سے یہ چیز نہ آئیں کیونکہ انوارمنٹ کی چینجز ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ اب سلاب جیسے جو ہے بہت سارے خطہناک چیزیں جو ہے سامنے آ رہی ہیں اور اس سے بچاؤ کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو انشاءاللہ تالہ جو آج میں نے سیچویشن یہ بتائی ہے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس چیز پر ضرور بات کریں گے اور بات کرنا شروع ہوں کہ نیکسٹ یر سلاب سے بچاؤ کے لئے کیا کیا جائے چلیں اس کے ساتھ بھی بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ بات کریں گے ڈینگی پر بھی کچھ بات کریں گے بچوں کے جو الرجیز زیادہ ہو جاتی ہیں بہت ساری اور چیزوں میں بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا سلام پاکستان خوش آمدیت سلام پاکستان میں اور ناظرین آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی چیزوں پر جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے تو پلیز الیرٹ ہو جائیں کیونکہ آج بات ہوگی ڈینگی پر اور ڈینگی کے لئے جانا بڑا ضرور ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے یہ وائرس جو ہے یہ پھیلتا ہے اور مچھر جو ہے کس کس جگہ پر آتا ہے اور کس طرح سے جو ہے یہ زیادہ زیادہ اس کی بریڈ بڑھ رہی ہوتی ہے تو ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی بریڈنگ بھی اب جو ہے گھٹانا ضروری ہے کیونکہ اگر جس طرح جس طرح مچھر زیادہ بڑھتا جائے گا اس طرح اس طرح یہ بیماری اور زیادہ بڑھتی جائے گی ہم اپنے اوپر جتنی بھی پرکوشنز کر لیں لیکن اگر یہ چیز زیادہ بڑھ گئے تو ہمیں بھی اپنے آپ سے بچاؤ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اب ہم کس طرح سے اور پروٹیکشن کریں گے ہر حال میں اپنے آپ کو بچاؤ تو لیا لیکن اگر ایک مچھر جو ہے ایک کی بجائے وہ کئی مچھر آ جائیں گے تو کیا کریں گے تو اسی پر آج ہم بات کریں گے ہمائیسہ موجود ہیں چائل سپیشنس ہے بہت اچھی بات کرتے ہیں کافی زیادہ یہ بچوں کے بارے میں بتائیں گے لیکن ہم ڈینگی کے بارے میں بھی ان سے ساتھ ساتھ جانیں گے ہمائیسہ ہے ڈاکٹر نمان اسلام علیکم جی کیسے آپ ٹھیک کا کے خیریت سے ہیں اسی چیز یہ کہ اس سے پریکوشنس جو ہیں وہ جو لوگ لینا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے لیں کیونکہ مچھر تو کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر آ سکتا ہے اب بہت ساری یہ آتی ہے کہ اس کو ختم کس طرح سے کیا جائے مچھروں کو ایک تو پہلے ختم کس طرح کیا جائے بھاگی سی چھوڑے اس بیماری کو تو کیسے ختم کرتے ہیں مچھروں کو پہلے ختم کیسے کیا جائے اچھا کچھ پوائنٹس ہیں جو ایک ایک کر کے لے کر چلتے ہیں ایک تو یہ کہ مچھر سب سے زیادہ پایا کس جگہ پر جاتا ہے کون سی ایسی جگہیں جہاں پر وہ آتا ہے بہت زیادہ جہاں پر موجود ہوتا ہے سب سے امپورٹن باری دیکھ لیں ہمارا جو ملک ہے وہ اس خطے میں آتا ہے جہاں پر آرثوپورٹ بوائن وائرس اس میں مچھر بغیرہ یہ زیادہ آتے ہیں اس میں انڈیا ہے پاکستان ہے سری لنکا دوسری بات ہمارے ملیریا آج سے نہیں بہت پہلے سے مقصد یہ ہے کہ مچھر کا کاتا تو شروع سے ہی چلا جا رہے تو اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک نئی چیز بھی آگئی ہے یہ جو مچھر ہے یہ کوئی سپیشن مچھر نہیں ہے اور ہر ڈینگی وائرس میں ہمیں یہاں دو لے کے بیٹھتے ہیں کہ ڈینگی وائرس ہو گیا جانا پوچھ ہونے والا ہے نائنٹی پرسن لوگ ڈینگی وائرس سے بغیر کچھ کی ہے بہار آ سکتے ہیں ڈینگی وائرس کی ایک اور قسم ہوتی ہے ڈینگی ہماریجک وائرس یہ ایک اور قسم ہے اور یہ ہوتی ہے ڈینگی چار قسم کے مچھروں سے ہوتا ہے اس میں ٹائپ 1 سے لے کے ٹائپ 4 تک ہیں ٹائپ 2 جو ہے اس کی جو ٹائپ 2 جو ہے اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ انٹنسٹیٹی کرتی ہیں اچھا ٹائپ 2 جو ہے تو یہ ایک سوال بیچ میں آگا کہ ایک تو ہوگا ہے ڈینگی وائرس ڈینگی وائرس کے بھی چار ڈینگی وائرس ہونے کے چار اقسام ہیں اچھا ایک وائرس جس سے بچ جاتا ہے بچتا نہیں ہے کمپلکیشنز کم ہوتی ہیں ایک ہے جس میں کمپلکیشنز حد سے زیادہ ہوتی ہیں جس میں وائرس گو سے ہی کمپلکیشنز ہیں جس میں ہماریجک فیور آیا جاتا ہے اس کے اندر یہ دینگی جو ہمارا بخار آپ کہتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انٹیجن انٹی باڈی ریاکشن ہو جاتا ہے اس سے آپ کا دماؤ کا ریاکشن ہو گیا اس کے ویسے پہ فلیر اب چیزیں شروع ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کے خلیے خاص طور پر وہ کم ہونا شروع ہوتی ہیں کنزو مونا شروع ہوتی ہیں اس کو ریپلیز کر لیتے ہیں دوسری چیز ہوتی ہے دینگی ہیماریجک فیور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو خون کی شریانیں ہیں اس کے اندر پرمیابیلیٹی بڑھ جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے آزام جگر پیٹ دل میں جلدیوں میں پانی بڑھنا شروع جاتا ہے اس میں پھر آپ کنٹرول نہیں کرتے ہیں اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ جو وائرسز ہیں یہ ہم ڈاگنوز کرنا اتنا آسان نہیں ہوتے خاص طور پر آج کل جیسے موسم بھی ودل رہا ہے تو آؤٹ بریک ہے بہت ساری چیزوں کی فلو بھی ہے آج کل یہاں پر بارشوں کے بعد ٹائفوٹ بھی آ گیا ہے اس کے اندر ملیریا تو شروع سے ہی تھا وہ بھی ہے تو سردی لگ کے بخار آنا واحد چیز نہیں ہے اس کے اندر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسا اگر مریض آپ کے آنکھوں میں درد بتا رہا ہے ہڈیوں میں درد بتا رہا ہے پتھوں میں درد بتا رہا ہے اس میں آتھریجیا مالیجیا کہتے ہیں اور بتا رہا ہے اس کی انرژی بہت کم ہو گیا اور ریش یہ ریش جو ہوتا ہے اسے آپ کہتے ہیں لال رنگ کا جسم ہو گیا ہے یہ جو ریش ہوتا ہے یہ آپ کو کبھی کبھا ہوتا ہے یہ ہر ایک میں نہیں آتا یہ آپ کو ہلپ کرتا ہے ایڈ کرنے میں کہ there is a possibility of this person is infected by dengue and dengue can be diagnosed only by the test جس میں ہم لوگ پی سی آر بھی کرتے ہیں ۔ 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 پیٹلیٹ پردور تک ہوں گے وائرل ہیمرجک فیور کے اندر یہ وائرل ہیمرجک فیور کے زمیں میں آتے ہیں ان کے اندر جو پیٹلیڈ ڈروپ ہوتا ہے وہ فور ٹو فیب ڈے ہوتا ہے اوکے ٹھیک ہے اور اس میں ہی ہوتا ہے کہ بائی دائیٹ ٹائم اس میں ہی ہوتا ہے کہ ریکووری بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے لیکن انفورچنیٹلی ہر سال انسیڈنز جو ہے کامپلیکیشن بڑھتی جا رہی ہیں اور موٹیلیٹی کا ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے اچھا اگر ایک انسان کو دو دفع ہو جائے ڈینگی دیکھیں چار قسمیں چار قسمیں ہیں میں نے بتا ہی ایک قسم کو کہ ہو تو نہیں ہوگا باقی تین قسموں کے بچ جاتا ہے کوئی چھ سات مہینے تا اکورنگ تو تیکس بک اورنگ تو دیٹا 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 ہے لیکن دو بار بھی ہو ستا ہے زیادہ خطرناک تو نہیں ہوتا یا سکے سٹ کسی کے سوچے گستو اچھا سچے کم کوئی سچے بھی ہو سکتا ہے چانسز سے گزیں کہ یہ سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے یا انکی، یہ سکتا ہے ہاں ہاں اور دوسری بئی اپنٹ بات یہ ہے کہ ہمین چاہیے ہمین یہ چھوٹی چیزیں شاہیے کہ آپ کے آس پاس بارشیں ہائیں آپ پھوڑا سبس میں کچھ نہیں جو پڑا تیل ہوتا ہے لوگ جنیٹرز کا تیل ہوتا ہے جو آپ تینج کرتے ہیں وہ پانی میں ڈال دی جائے تو انڈے جو لاروہ پڑا ہوتا ہے وہ خود بخود بریز نہیں کر پائے گا وہ ختم ہو جائے گا بی یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو یا بڑوں کو یہ ہر ایک کو ہو سکتا ہے بچوں کے اندر جو ہیں ان کی جو پریزنٹیشن ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ آتی ہے مطلب وہ اتنی ویگ آئے گی کہ آپ پک نہیں کر سکتے صحیح ٹھیک ہے پندرہ سال کے نیچے بچے خاص طور پر نفضہ زکام کے ساتھ بھی آئیں گے اور یہ مچھر ہے یہ بڑا رسلس مچھر ہے اور یہ اس کا ہمین بیئن کے ساتھ بہت انٹیمیٹ رلیشنشپ ہوتا ہے یہ رہتے ساتھ ساتھ ہے مطلب یہ زیادہ ہمین کے پاس ہی جاتا ہے مطلب یہ ساتھ ساتھ ہے اور یہ اتنا رسلس ہے کہ اس کو بائٹ بھنے کے لئے یہ پندرہ بیس بار اپنے آپ کو سک کرے گا اگر وہ انفیکٹڈ ہے اور پندرہ بیس بار اپنے آپ کو سک کرے گا اس کے ساتھ 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 سکتے ہیں ایک اگر دینگی ہے ایک بھائیس رہے ہیں جو انفیکٹڈ موسکیٹو ہے یہ جو سارے چیزیں ہوتی ہیں جی بہت کام نیم وغیرہ بہت کام نیم اس پہ ہم درور بات کریں کہ کالاس سر بات کرنے کے باد ہے اسلام علیکم و pea کم سلام ہمارے ساتھ پر ساتھ شفاقت حرول آباد سے بات کر رہا ہوں جی جی شفاقت بھائی آپ کا سوال وہ سوال یہ ہے کہ یہ ڈینگی مچھر ہے یہ جب بندر کو کارتا ہے یہ ایک سے کارتے تو ویرس ہو جاتا ہے یا چار پانچ کارتے تو اندر یہ ویرس اندر کھول میں شامل ہو کے باتتا ہے مطلب ایک مچھر سے ہی ڈینگی ہو سکتا ہے اب یہی بات کر رہے تھے کہ ایک ہی مچھر جو بڑا خطرناک ہے وہ ایک ہی کارتے سے ہو جاتا ہے یا ایک سے مندر کے جو اندر سٹینس ہوتا ہے وہ اس کو کور کا مہتا ہے لیکن زیادہ کارتا تو پھر ہوتا ہے چلے سعیے ابھی اسی سوال کا جواب دیتے ہیں thank you so much for calling بہت بہت شکریہ ان کا یہی مقصد ہے کہ مچھر جو دو تین دفعہ کٹے تو ہوتا ہے یا ایک ہی دفعہ کٹنے سے میں کھ سایٹ کے یہ مچھر جو بہت رسلس ہے اور یہ بہت جلدی جلدی کٹتا ہے پکلے کے چلا جاتا ہے مچھر جو کٹنے سے ہماری باڈی میں جو ریاکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں مسئلے ہو رہے ہیں وہ ایک سمجھ لیں کہ الیرڈجک ریاکشن انٹر انٹنس کر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر وہ چیزیں ہو رہے ہیں کھولیے بغیرہ کنزیوم کریں یا سمجھ لیں آپ ایک سیوئر الیرڈجک ریاکشن ہو گئے ہیں ہاں 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 ایک چیز بتائیں کہ اگر انسان کوئی چیز کھائی کہ یہ خوراک کھائیں تو یہ بیماری نہیں ہوں گی یہ خوراک ایسی کوئی خوراک ایسا کوئی ڈیٹا ہے نہیں ابھی تک کچھ نہیں ایسا نہیں ہے ایسا میں یہ مچھر کٹتا ہے تو اب سے پہلے ہمارے سیل کے اندر ہوتے ہیں لینکنین سیلز اس میں جا کے یہ منٹیپلائی ہوتے ہیں پھر یہ جا کے پورے پھیلتے ہیں پورے پھیلتے ہیں that is the time for the bite of the mosquito to the coming of the symptoms that are 4 to 10 days this is how the virus accumulate itself and then fire on موجود تھے تو کیا ہوا وہاں پر ایسا کہ ایسا ایسا ڈینگی ویروس جو ہکم ہوتا چلا گیا مائسا ایک اور کالنے یا یا ساتھوں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ایسا اللہ آپ کے پرگرم بہت اچھا ہے ڈاکٹر نومان بیٹھے ہیں ڈاکٹر تو خیر بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹر نومان مائسا اللہ اچھے کارا لوگوں سے بات کرتے ہیں جو نے ماتstat ہو calendar ہے مائنے ہنگی کی دینگی کے مع 집에 بچوں کو دیفرین کر رکھتا ہے مائملا ہم جب جرنز پر کے حinate ہے جنرل پیکٹیشنس کے پاہ رہے ہیں کنوڑ وہ دیائیگنز کو کچھ م Task Force معلوم ہو جاتے ہیں ج ماں چلاکنی سے ملے آئیں مطاقی دنگی کے معلوم ہم بیٹھے داکٹر کو آپ ح dites مجلا داکٹر کو کیا کرند پیارے کanken ev 저آکتر کیونکہ وہ ٹائیں اتنا زائے ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ کھائی سے کھائی پہنچ جاتا ہے میں اس بارے میں جانا چاہتا ہوں تینکیو سو مجھ ڈاکٹر تینکیو سو مجھ ڈاکٹر بہت شکر آپ کا سوال بہت اچھا تھا ایک یہاں پر میں بھی اسی کے ساتھی سوال کروں گی کہ جیسی بخار ہوتا ہے لوگ سلف مینکشن بھی شروع کر دیتے ہیں اور سنا ہے میں نے کہ انٹی بائیٹک اگر کھالی جائے تو بڑا کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے دیکھیں انٹی بائیٹک تو ہر بخار میں نہیں لی جاتی فرسٹ افال یہاں پہ لوگ کے عادت ہے نا ہر چیز میں انٹی بائیٹک کھالی تھی دیفنیٹی اور کانٹر درگز یہ مل جاتی ہیں ڈاکٹر سے اچھا فارمکسٹ آرام سے لوگ دے دیتے ہیں کہ آجی پریسکرپچن نہیں بھی ہوتا تو بھی مل جاتی ہے یہاں احتیاط ایچی سی کرنی چاہیے بخار ہوتا ہے تو پین اڈال کھائیے وہ دوائی جس میں انسیڈ نہ ہو جو کہ ان کی صلاحیت کی خون کو توڑنے گی جس میں آپ کے بروفن مغیر آتی ہے پیرسٹ امول ہر بخار کے لیے اچھی دی آتی ہے ایسا یایہ صاحب نے سوال بڑا اچھا کیا بچوں کو بخار جو ہوتا ہے وہ ہم اس میں پیرسٹ امولی یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بچوں کے اندر بہت ویک سنتمز آ رہے ہوتے ہیں سردی لگ کے بخار آنا اکثر نظر آ جاتا ہے یا کوئی دوائی کھائی رہتا ہے تو وہ چیزیں نہیں آتی لیکن جب بھی وہ وائرس جو ہے جب وہ خون میں آتا ہے خون سے بہاں نکلتا ہے سٹریم میں آتا ہے تو سردی کسی بخار آتا ہے اور خاص طور پر ہمارے ہاں بلوستان کی سائٹ پر ملیریا آلویڈی بہت انڈیمک ہے انڈیمک سے مراد بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ تو ہمیں ملتے ہی ہیں اس کے لئے ہم کرتے ہیں لیکن دائیگنوز جو ہوتی ہے فائنل دائیگنوز ہم لوگ بائی لابز کے ساتھ کرتے ہیں اچھا اگر جس طرح سنے میں آیا ہے کہ اگر آپ اپل جوز کے ساتھ جو ہے لیمن ڈال کے پی لیں یا پھر پیتے کے پتوں کا رس جو ہے وہ پی لیں تو جیسی بخار ہو اور اگر یہ پینا شروع کر دیں جب تک دائیگنوز نہیں ہوتا تو کیا یہ بہتر ہے دیکھیں بہتر یہ بہت اچھی بات انہوں نے بتا ہی ہے لیکن اگر آپ یہی چیز آپ پانی ہم نے بتاتے ہیں آپ اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ کریں پانی پیتے رہیں پانی پیتے رہیں چلی بھی یہ سمتنس ہم بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اگر جیسی بخار چڑ جائے لیکن تھوڑا سا بریک رہیں گے بے کے بعد پھر آتے ہیں کہیں نہ جائے گا سلام پاکستان خوش آمدی سلام پاکستان میں اور آج ہم آج سے ڈاکٹر نومان موجود ہیں بہت اچھی بات ڈینگی کے حوالے سے بتا رہے ہیں ایک تو بڑا امپورٹن پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے کہ کہیں پر بھی آپ کو کھلا پانی نظر آ رہا ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا جو بھی آئل پڑا ہوتا ہے کہیں پر بھی جو استعمال وہ چکا ہوتا ہے وہ خراب آئل ہے وہ آپ نے ویسی پھیکنا ہے تو اس کو آپ اس پانی میں پھیک دیں تاکہ جو ہے وہاں پر جتنے بھی مچھر جو ہے وہ انڈے دے چکے ہیں تو وہ انڈے اور زیادہ نہ بڑھیں مچھر اور زیادہ پیدا نہ ہوں ایک تو یہ بچاؤ کے لیے کر لیا ایک آپ نے بتایا ویتنام کی بات رہے گی تھی جب وہ بتا دیں کہ ویتنام میں کس طرح سے ختم ہوئے تھی میں تھوڑا سا کر رہا ہے ایک چیز اور کر دوں مرسل یہ کہتا ہے کھڑا پانی جہاں وہاں ہونے نہ دیں جہاں پانی کھڑا ہی نہ ہونے دیں پہلی تو بات یہ ہے جہاں آپ نہیں کر پا رہے ہیں جیسے بہت سارے ہمارے بڑے پوش علاقے ہیں ماشاءاللہ بھی تک آپ دیکھیں پورے پولز بنے ہیں 能وان بھی انڈی الہین ہے کہ چلا رہے ہیں depends inhaat چلا رہے ہیں پانی Mark Marita کھڑا پامن کرنے کے لئے لابن کھڑا ج رہے ہیں کھڑا پانی هنشے پاہر ہیں ゲی дет посмотрим کہ کھڑا پانی ہونے disparity جس کھڑا ٹھا 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 TA ٹھا 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 ٹھے ہونے اپکہ آپ کی پانی کی TANK بھنکہ دیکھس ف کرنے اندر انڈے دے سکتے ہیں آپ کے پڑھے رہے جائے دے سکتے ہیں ایسا ہم نے مقا ہے کہ یہ اندر سے بے بہت رہے ہیں یہاں پر یہ بھی کئی لاکھوں میں پانی آتا ہے تو وہ بات کو بھر کر بیٹھے ہیں وہ بہت فائم ہے یہ بہت سارے یہ خاص مچھر ہوتا ہے ایجپٹیز کالاتا ہے یہ مچھر پہلے سے بہت مشہود بیٹنام اغیرہ سال عمرقہ کی طرف اور باستانا ہے یہ 35 ڈگری اور 35 ڈگری سوت اور وہ کیا 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 کہ وہاں پر وہاں پر ہیں ہمارے پر تین چیزیںیں لابا سائل کہا ہے کہ لابا جاندے ہوں وہاں پر وہاں پر محنی رکھے لیکن وہاں بہت بارشے ہیں مہاں کیا کیا تھے دوسرے مملکیں تھائی لینڈا ایملیشیا وہاں پر ہارت بارشت ہوتی رہتی ہے وہاں پر کہا ہے کہ جہاں رزو وائز ہیں وہاں پر انٹوڈیوز کر دی جوزغی چھوڑے سے انڈوں کا کھاتے ہیں کو جنوکو کھاتے ہیں ایسے کوئی ستا wit جانور پر آیا گا کوئی انڈوں کیMy 뭐 vy lookinہ فر deter é اس کے سنڈی دیاشوڑی اسکیم ، نیوٹ سپیچس چھوڑے ہ وبیاتی چھوڑے ہوٹے ہیں وہi کھاک لیتا ہیں ہم کیسے لے کر آئیں گے مجموانے پڑیں گے مجموانے پڑیں گے ایک بہت نمبہ کام جائے دوسرا یہ مچھر جو ہوتے ہیں بڑے ہمائی طرح ہی ہوتے ہیں صبح صویرے اٹھیں گے اور لیٹ آفٹرنون لگائیں گے رات میں اتنا نہیں ہوتا مغرب کے فون دو ہنٹے کے بعد ایسا کچھ نہیں ہے ایک چھول کے لگے بناہیا لگا ایسا کچھ نہیں ہوتا اسی آنس کو بھوگ لگے گے کچھ سکتے ہیں مجموانے پڑیں گے ہمیں رسےت نہیں لیے بنیاب سائی ٹوہ نے مسکروں کو معنے کچھ سکتے ہیں انہوں نے پھر اپنے مچھاروں کو ماننے کا سپری کیا پھر لوگوں کو بتایا کہ ہم نیٹس تمام کرے پھر لوگوں کو بتایا کہ ہمارے 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 ہمیں زہرے اتنے ویل آف لوگ نہیں ہیں یا ویل آف گورنمنٹ نہیں ہیں جو سپورٹ کر سکے اندوشل پرگرام سب سے سیساً یہ باتی ہوتی کہ اگر آپ تھوڑا سا کوئی بھی مسکل ریپیلنٹ لگا لیں باڈی پر تو وہ بیتر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسم اسا مرحبا ایک باسترین ایک باسترین میرے پاکستانا مجھے ایک باسترین میں دوستانا مجھے دنگی اور پانچ سنسن پتا چلے میرے مہنے شروع ہوگی تھی اور پھر مہنے بہترین اگر مجھے بیٹھنگ بہترین ایک بہترین کچھ سنسون دو ہفتہ پہلے ہیں دنگی دو ہفتہ پہلے ہی خلال دو ہفتہ پہلے ہیں بہترین 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 جب ان کے اندر خون بہنہ شروع ہو گیا خون بہنہ شروع ہو گیا خون بہنہ شروع ہو گیا ان کے اندر کمزوری بھی آ گیا ریکووری فیز جو ہوتا ہے 4 to 6 ویک تک ہوتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں تھکاوٹ ہو رہی ہے آپ کے اندر اینرڈی لیلوز کم ہو جاتے ہیں سانس چھا رہا تو اسی وجہ کمزوری بھی ہو جاتے ہیں انیمیا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے انیزیں سلوالی گیتوالی موڈا 4 to 6 ویکی کافی بہتر ہو جاتے ہیں لیکن ریکووری سلوالی اگنایزیں لیکن ریکووری سلوالی اگنایزیں لیکن ریکووری سلوالی اگنایزیں ماشاء اللہ جہاں پر یہ ہیں وہاں پر اچھا سپورٹ سسٹم ہے وہاں پر آپ کی ملچی ملٹی بائٹمین ہیں لیکن ابھی تو یہ ہی پر یہ ہے نا اچھا ابھی چلے گئے ہیں یہ آئے تھے دو ہفتے پہلے پر وہاں چلے گئے وہاں پر وہاں چلے گئے ہیں وہاں پر وہاں چلے گئے ہیں یہ ہی ہوتا ہے کہ یہاں پر آکے وہاں پر چلے گئے ہیں تو یہاں پر وہاں چلے گئے ہیں وہاں چلے گئے ہیں ایک جو پوائنٹ رہ گیا اگر بخار جیسے چڑے تو اس وقت پپیتے کے پتوں پانی پینے اور دوسرا سیب کے جوس میں لیمن ڈالنے یہ دو چیزیں ہیں جو ابھی تک پتا چلے ہیں کافی کنٹرول ہو جاتا ہے شروع سے ہی پہلے دن سے ہی پتا ہو یا نہیں ہو دیکھیں یہاں ہم نے بھی سنا آپ سے بھی میں نے سنا لوگوں سے سنا ہے لیکن یہ سب کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے ہمارے ڈاکومنٹیشن ہونا ضروری ان چیز کو اتنے بڑے پیوانے پر ایک طرح کا مولی صاحب بڑا سا وہ دے دیتے فتوا دائر کر دیتے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی کسی کو بخار ہو ضرور نہیں کہ ڈینگی ہو بندے کی یا انسان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے بندوں کے اندر ڈیفنس میں جانتے ہیں بندہ صرف اپنے انسان پانی پی کے ری ہائیڈریٹ کرنا شروع کر دے ٹھیک ہے پانی زیادہ پیے وہ اس سے کافی ہلک ہو جاتی ہے جوسز اپنی جگر اس میں شکر ہے ہو ستا ہے اس کا فرق پڑتا ہو لیکن ایسا کوئی چیز ہے نہیں لیکن لوگ اگر کرنا چاہے تو ضرور کریں لیکن بخار کو سمجھیں اور اپنی سیف میڈکیشن نہ کریں نا کریں اور ہر بخار میں پینڈالی گولی کھا لیجی اگر ہوتا رہا ہے لیکن کوئی بخار اگر تین دن سے آگے جا رہا ہو تو پلیز سیف میڈکیشن نہیں کریں اور ہمارے ساتھ بھی بات کریں ہمارے ساتھ بھی بات کریں ہمارے ساتھ بھی بات کریں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام ہمارے ساتھ کون ہے محمد نائم نائم بھائی آپ کا سوال یہ سوال ہے کہ 30 دن بخار ہو ادھیں 10 دن ہے موشنم لید آتر ہے ابھی بخار تو ادھر گئے لیکن بلید ابھی تک نہیں رکا کیا نہیں رکا بلید ابھی تک نہیں رکا اچھا جی سوال کیا آپ ہسپتال گئے ہیں ہسپتال میں دنگی بھی ساپکو سپر گیا لیکن بلید موشن آتا رہتا ہے بلید آتا رہتا ہے تو آپ کو واپس دائے دوبارہ ملنا چاہیے اور اپنے ٹیسٹ بیڈن کرائیے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ اور آپ دوبارہ سے جائیں ہسپتال آپ انتظار کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ایک بہت ضروری بات ہے اگر آپ کے اندر کوئی سمٹمز آتے ہیں بخار کے ساتھ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ خون اچھا خون کون سا خون ہے آپ کے ناک سے تازہ خون نکل رہا ہو یہ نا کہ چھین کے ساتھ لچھے آ رہے ہو کبھی کبھار آج کل جیسے موسم چل رہے ہیں فلو کے سیزن بھی چل رہے ہیں اور آج کل ٹائفوائٹ بھی ہے ہم سے پہلے ان کو دور کرنے کہ ہر بخار ڈنگی بخار نہیں ہے پہلے اس چیز کو آپ نوٹ کریں ہر بخار کے اندر آپ کو انٹیبوائٹک نہیں کھانی ہے اس دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ تین دن کے انگر اگر بخار کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے عام بخار کم گولی پینیڈول پیرستامول سے پھر آپ آگے نہیں جائے ایسے کوئی چیز وہ نہیں کھانی چاہے عام جو گولی ہے وہ کھانے پھل حال دیکھیں عام اور خاص کوئی گولی نہیں ہے پینیڈول کی گولی تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ بھی خاص مقدار کے اندر کیونکہ زیادہ پیرستامول گولیاں بھی کھائے جائیں تو لیوہ فیلے بھی ہو سکتے ہیں اور انٹیبوائٹکس آپ کھا بھی لیں گے تو اگر وہ ڈینگی فیور ہے تو اس میں کوئی کام نہیں ہے ملیریا ہے تو کوئی کام نہیں ہے فلو ہے تو بھی کوئی کام نہیں ہے تینوں وائرس کی طرح آ رہے تو وہ وائرس اپنے کام پھورا کرے گا اس کے بعد وہ ڈیویسٹیشن کرتا ہے اس کے بعد جو کمزوری ہو جاتی ہے اس کو کور کرنے میں آپ کے ہائی فلورین ٹیک اچھا ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ آپ پہ انٹیبوائٹکس کا بہت جلدی استعمال ہوتا ہے جبکہ فلو آئے تو وہ پانچ دن اپنے پورے لیتا ہے چاہے آپ انٹیبوائٹک پہ لیتا ہے چاہے آپ پانچ دن بعد بھی لیں اس نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے اچھا لوگ جلدی ٹھیک ہونے کے لیے کھا لیتے ہیں لیکن اکثر اوقات نہیں بھی ہوتی یہ چیز تو خیر یہ تو بہت ساری کہ سیلک میڈیکیشن نہ کی جائے اس کی پریونچن کے لیے فلو کے لیے ہر سال پوری دنیا میں فلو کی ویکسینز نکلتی ہیں اور پاکستان میں بھی کراچی میں بہت سے لوگ اپنے فلو کے شورٹس لگوارے ہوتے ہیں لیکن ہر کوئی نہیں لگوارا ہوں گے اس کے امپورٹنس نہیں ہوتی دوسری بات یہ کہ یہاں پہ تھوڑا سا فانسلسلنٹ بھی ہے کہ ایک بندہ ہے رضا فیملی ہے کمانے والے بہت سار کم ہیں اور بندے کھانے والے ساتھ ہیں تو کھا پورا کریں صحیح ہے ہم آئی ستے کارکالرونس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ السلام علیکم جے اسلام جی جی یہ میں لہور سے بات کر رہی ہوں عثمہ نام ہے میرا جی عثمہ آپ کا سوال ہاں جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بیٹے کو اس دفعہ ڈنگی ہوا تھا تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ ایک ہی سیزن میں دوبارہ ہو ڈنگی ٹھیک ہے صحیح ہے بلکل آپ ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے ہاں چلے سے آپ کیونے سے پریونشن لے لیجے کوئی اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اپنے نہیں سب بچوں کو آپ بڑے لوگ بھی بہت سارے سمپل یہ آتے ہیں آپ کے انسیک ریپلنٹس آتے ہیں یا جن سے آپ دسم پر لگا لیں تو مچھر یا کوئی اور جو کیڑے ہیں وہ آپ کو نہیں کاٹ سکتے وہ آپ سمپل یوز کریں مغرب کے بعد یہ مغرب سے پہلے کی بات نہیں ہے جب بھی آپ دیکھیں کہیں آپ فورس میں جا رہے ہیں یا کہیں آپ اگر ووک پہ جا رہے ہیں یا آپ کو جہاں دعوتوں میں جا رہے ہیں جہاں لگ رہا ہے کہ کھلے میدان میں ہیں جس میں آپ شادی حوض بغیرہ ہیں there is a possibility کہ آپ وہاں کوئی کر سکتی ہیں تو it's no harm کہ آپ اگر انسکر پہلے لگے چلے جائیں chances تم ہو جائیں گے کافی حد تک تو اس میں یہ ہے کہ آپ بہت سکتے ہیں always prevention is better than cure اچھا یہ کہ 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 ہی پر باہر جا رہے ہیں تو یہ ہے کہ چھوک پہن لیں آپ کو کبھر زیادہ کریں کبھر زیادہ کریں فلس پہن لیں پہن لیں it's always better always پہن اچھا یہ کہ اگر سردیاں آئیں گے تو مر جائیں گے I don't know یہ بات کہ میں یہ سوچتی تھی کہ بھی تھنڈ آنے لگے اچھلی ان کی لائف ان کی لائف سپین ہوتا ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا ان کی لائف زندگی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے جو کہ چھ سے آٹھ ہوتے کی ہوتی سکتے بہت ایکس پیار ہو جاتا ہے یہ لپنا آگے دے جاتا ہے آپ نے آپ کے کام جو ہے وہ کردے دنگی جو ہوتا ہے وہ ہمارے آئیشیا کے اندر جو ہیں لائر ورسائیلز کے ساتھ چھ سے آٹھ رہا ہوتا ہے مطلب ورٹیکل ٹرانس مشن ہم بہت سے کہتے ہیں کہ مچھر ٹو مچھر اندن مچھر ٹو انسان انسان اچھا تو ورٹیکل ٹرانس مشن کی تھرو مطلب جہاں جہاں ہمارے ریزو وائز ہیں جہاں پہ ہمارے ہمارے تھوڑے پانی کی کمیلیشنز ہیں جہاں پہ ہمارے آویرنس نہیں ہے مہا پی اتیزائیں گے انسان 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 دنگی ان پاکستان اچھا یہ بھی کونسپٹا کہ مچھر مر جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ایسا نہیں ہے اس میں کوئی حکومت کام نہیں ہے بڑا سمپل سا کام ہے آپ نے گھر کے سامنے دیکھ رہے ہیں گھٹر اوبل رہے ہیں بیٹی سمپل چیزیں ہیں اوبل رہے ہیں یاد کہ اس کو کرے کر لیا جائے لیکن اس سے مٹی لے اس کو مزید خراب نہ کریں خراب نہ کریں یہ آپ کو سورٹ دے پابنس ٹھیک ہے اس کو آپ سورٹ کرنا شروع کریں ہر چیز کے لئے کوئی حکومت نہیں آنے والی اور وہ آپ کا سورٹ وہ آئے گی بیچاری وہ کرے گی وہ کرے گی پہلے اپنے خود تو آپ صحیح کرنا شروع کر دے اچھا ایک اور چیز کہ یہ گندگی میں آتا ہے یا صفائی میں آتا ہے یہ لوگوں کا کونسپٹ بہت زیادہ آپ نے کہا گڑرت adding پانی ou صاف پانی وہrooms پانی کھڑی کنپ پانی کھڑی کھڑا ہے ایک ہون موجود easily پانی ہو جو دے پانی کھڑی اگر آپ پانی آپ دکھتب ہیں دے پانی بہت سوڑکوں پر ہوجاہتا ہے پانی کھڑی ہوجا ہوجود cues فیٹس کے لئے نیچر میں تو یہ ہی ہے ہاں تو یہاں ہی ہے یہ تو فیو چیزیں ہیں جو ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا کیزیں کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے بچانے کے لئے یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ڈرائپ کرنا چاہیے توسی بھی بھی نہیں کہ ہمیں بہت سو لوگ ڈر گئے ہیں جانب کہ وہ انبونڈ رکھیں گھر کے اندر رکھیں گھر کے اندر رکھیں گھر پر سپری کر رہے ہیں آپ کریں گھرے ہیں اب لیڈ اپ کر دیجے اپنے انڈور پلانٹ کو کوئی دنگلیں تھوڑا سا بھارت دیجے انڈور پلانٹ نہ رکھیں گندگی جو گھر کے اندر ہوتی گاربیش بغیرہ اس کو پلیز بند رکھیں اس کو گاربیش بند میں یا تھیلے میں لپیٹ کے بند کر رکھیں اسے ایکسپوز نہ کیجے چائے کی پتی چائے کی پتی کو اور کھانے کی چیزوں کو مکس نہیں کریں لیکوٹ کو الگ رکھیں بہت سو لوگ کیا کریں کہ چائے بنتی ہے کیاری کیاری نم ہو جاتی ہے تو نم داری جگہ پر بھی آ سکتے ہیں پانی جہاں کمیلیٹ کر لیں میں تو بہت ایکسٹریم میجر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن ایکسپوز جو ہے صحیح جگہ کیا جائے پروپ ڈسپوز کیا جائے تو وہ چیز بڑھ سکتی ہے کم ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ان سے بھی بات کرتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام آپ کا سوال کنکور سے بات کر رہا ہوں جی جی سوال بتائے گا یہ سوال یہ ہے کہ آج کنکور سوال اسکتال میں ایک بچی دی پانچ سال سے کم عمر کی ہلو اس کو ٹی بی کا مرض کا انہوں نے آئے کڑ پڑ پڑ پر پر جام دے دی ہے تو یہاں پر سرکاری اسکتالوں میں ان کی عدویات اور داتلوں کی غیر موجود کے باعث یہ واقع دے گا ہے تو اس سوال ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو کچھ ہائلیٹ کرنا چاہئے تاکہ یہاں پر سرکاری اسکتالوں میں ایک تو ڈاکٹروں کی غیر موجود کی ہے اور دوسری عدویات نہ ہونے کی صورت میں یہ ہے یہاں پر ڈینگی کے وائرس کی ایسی منیریہ ہے گیسٹرو ہے تو اس حوال سے میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گا کہ یہاں سے جو چھوٹی بچوں کے علاج بھی نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹر ذرا وہاں پر موجود ہونے چاہیے چاہیے شکریہ اور آپ کے بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی بریک لیں گے بریک پھرائیں گے کہیں نہ جائے گا سلام پاکستان بابا جلدی کریں اے پورٹ کے لیے دیر ہو رہی ہے بابا سرن اینل جیسے کریم رکھنا تو آپ بھولی گئے اللہ کا شکر ہے کہ سرن اینل جیسے کریم تھی وانہ حج کے ارکان پورے کرنے مشکل ہو جاتے پتھوں کمر یا موچ کا درد سرن اینل جیسے کریم کرے اثر وہاں کوئی نہ پہنچے جہاں поп Вс asshole سرن اینل جیسے کریم مقبhart ہیں آپ کیسی کا دکھوں ― سوک گیا اور کسی کنیے بنی ET ان پکستان overnight or win prizes for reporting in Pakistan overnight maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered and that's the nation شامدین سلام پاکستان میں اور آج بات ہو رہی ہے ڈینگی پر بھی ہے بھی تھوڑی سیوار بات ہے رجیز پر بھی کریں گے ایکچولی جو تینگیز جو بات کی جاری تھی کہ ویتنام میں یا اور ایسی جگہوں پر جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہو جاتا ہے وہاں پر انہوں نے مچھروں کو مچھروں کے انڈوں کو مارنے کے لئے تاکہ وہ بریڈ پیدا ہی نہ وہ زیادہ آئے نہیں وہاں پر کچھ کیڑے ایسے ڈال دیا جاتے ہیں پانی میں جو کہ ان کو کھا لیتے ہیں اور وہ بڑھتے ہی نہیں اسی طرح یہاں پر بھی ہونا چاہیے لیکن سب سے پہلے ہمیں پانی کو جو سڑکوں پر کھڑا رہا ہے یا جو گلی کچوں میں کھڑا رہا ہے یا جو آپ گھر پر جو پانی آپ جمع کر اور وہ کھلا پانی ہو گیا ہے کھلا پانی ہے تو پھر وہاں پر آنے کے چانسز وہ ڈہنگی مچھر کے زرہ زیادہ ہیں اچھا آپ کچھ ڈیٹیل بتا رہے تھے کہ یہ ایک حصہ ہے ڈہنگی جو ہے یہ کافی ساری مماریوں کا بخاروں یہ چیزیں آتی ہیں یہ آتی ہیں یہ ہمام کے لئے امپورٹن نہیں ہوتے لیکن ہم لوگوں کے لئے امپورٹن ہوتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک چیز جو ہو رہی ہے وہ ہر بلیڈنگ جو ہوگی وہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور بھی وائرس ہوتے ہیں اب اگر بخار آ رہا ہے سردی لگ کے تو سائنوسائٹس یا آپ کا فلو کی وجہ سے بھی آتا ہے صحیح ہے وہ ایک الگ قسم کا بخار ہے سردی لگ کے بخار آنے کی بہت سارے چیزیں ہوتے ہیں ملیریا بھی ہے اس کے اندر کہیں آپ کی جس میں کوئی اپسس بن رہا ہو لیے ورابسس ہو اور خواتی ہیں کہ یونیٹریک انفیکشن یا اس میں بھی سردی لگ کے بخار آنا فلو وائرس کے اندر بھی سائنوسائٹس میں بھی ہیڈیک ہوتا ہے سر گھوم رہا ہوتا ہے لیکن ریش جو ہے وہ کم ہوتا ہے اب ریش جو ہے اور اس کو پڑا مستظم میں بلائیں گے مجھے ہیں اے یہاں محل رئیشن جو دو ہے اس کے انتی viral میڈیکشن دیں گی تو آپ کو دو ہے انتیویریا بھی انتیویریا بھی ہیں اوکی شکر ہے اوکی دو ہے اس کے انتiewائریا بھی ساری مwoman لگ اکیشن اگر اک چیز اور اب پر جانے انتیویریا بھیرے ہیں جو سے آ مسئن پر شانی جو ہوتی ہے جو آفٹر افیکٹس آتے ہیں وہ بیماریوں کے آنا شروع جاتے ہیں اب یہاں پر جو ہے کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے ایک تو ان لوگوں کو خود کو بھی اتنی آویرنیس نہیں ہے اور کس طرح سے اس چیز کو جو وہاں پر گیسٹرو زیادہ ہو رہے ہیں انفیکشنز بہت زیادہ ہو رہے ہیں دیکھیں وہاں پر جہاں پر سلاب آتا ہے وہاں پر تو پورا ایک کسکل آیا ہے اس کے انفیکشنز آجاتے ہیں لابا بارن انفیکشنز آجاتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر Löschل اس کے اندر لیس ڈالے پر ایک کسپیوڈ رکیہ انفیکشنز بہت آجاتے ہیں مہم کیونکہ معلوم جاتی ہیں گونکہ آجاتے ہیں کنٹائمنیشن آجاتے ہیں یک کبھا بہتا ہے مہم کیونکہ مہا پر اتنی سانیٹیکشنز بہت نہیں ہوتی ہیں مہم ان چیزوں کے اندر یہ تو ہیں جو ہم نے آپ ہنگاوی بنیار پر لیتنا سیف کرنا چاہیں وہ آپ کر ستے ہیں لیکن یہ سمجھ دیں کہ prevention is always better than why one has to be very serious کہ ان معجر کرنا چاہیے اسی ریٹ سے ہر سال آ رہا ہے سلاح تو I think it's high time one should do good things about it کہ پانی کو ہم سیف کر کے بجلی کے مستعمال کریں rather than spoiling دیس اور لوگوں سے ہم ایڈ مانگتے ہیں بالکل ایڈ مانگ رہے ہیں اور اس میں کئی لوگ اپنا فائدہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لئے precautions یہ نہیں جا رہے ہیں میں تو کہتے ہوں کہ ایک دفعہ آگئے سلاح دوسری دفعہ آگئے تیسری دفعہ نہیں آنا چاہیے اب کوئی precautions لینے چاہیے کہ سلاح اب نہ آئے اور کار آ رہا ہے تو اس کے پانی کو سیف کیا جائے کس طرح سے سیف کریں گے اب یہ آپ سب جانتے ہیں یہ سب چیزیں بننے کے بعد جہاں پہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں خاص طور پہ وہاں پہ تو کافی لوگ پہنچ گئے ہیں مزادمداد کے لئے اور پانی کو پانی اس اب مین ایشو وہاں پہ کیونکہ بوائل نہیں کر سکتے آپ یا بوائل کرتے ہیں نہیں یا اس کی سانیٹیشنز نہیں اچھی نہیں ہے وہ کنٹیمنیٹی ہو گئے فیکل میٹرز آ گئے اس میں ای کو لائی ایک ہوتا ہے بگ جو کہ ڈائریہ کرتا ہے بچوں میں بڑوں میں بھی ٹائفوائیڈ کے انفیکشنز کا آؤٹ بریک ہو جاتا ہے ٹائفوائیڈ جو ہے وہ میادی بخارے سے اب لے کے چلتے ہیں اس کے اندر چیزیں ہیں کہ اب ایک طرح سے پوری پوری کمیونٹی جائے پھر انبولڈ ہونا شکل ہو گئے اچھا میں سے ایک اور کالر بین سے بھی بات کرتے ہیں ہیلو جی اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم باریکم اسلام جی ہمائزت کون ہے اسلام علیکم ہاں جی آپ کا سوال میں شمائلہ بات کری ہوں سیال کرتے ہیں جی جی سوال آپ کا شمائلہ آپ ٹی وی کا مولیوم نہ سنیں آپ میری بات سنیں آپ اپنی بات کریں اپنی آواز نہ سنیں ہلو اپنی پوری بات کریں میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بچے کو پیدائشی پاتیاں تھی پیدائشی ہاں جی وہ جب سے وہ چار ماہ کا ہے تو اس کا پیٹھا حراب رہتے ہیں اچھا سیئے چین ٹھیک ہے اسی حوالے سے کچھ سوال کریں گے یہ تو چار ماہ کا ہے تو اس کو آپ اپنے ہی دودھ پلا کیے اپنی فیٹ کروارہی ہیں ہاں جی لائن میں ہمیں ڈسکنیکٹ ہوگے کیونکہ وہ اپنی آواز جو آنا ٹی وی پر سن رہے گی یہ ایک بہت کومن چیز ہے سب سے اپنی چیز روٹا وائرس ہمارے ایک ہوتا ہے جو کہ کومن ہے اور ہمارے ہاں اپنی فیٹ کروارہی ہیں لٹ اف کوشن جائے داریشتر ہے اس میں سب سے اپنی بات یہ ہے کہ ماہ کا اپنا دودھ جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ پریونشن کر رہیتا ہے زیادہ بیماریوں کے ان تمام بیماریوں کو توڑ ہے جن کا علاج بھی ہمارے پاس نہیں ہے بریس پیڈنگ سے انٹیلائزن بھی 30 پرسنٹ بڑھ جاتی ہے ای کن ہاں لیسٹ کوئن آن کہ بریس پیڈنگ اس مچ پیٹر دین جو دوسرا دودھ ہوتا ہے تھوڑا سا ہمارے ایشو یہاں آگیا ہے کہ بریس پیڈنگ کے اندر آگے جا کے چار پانچ مہنے بعد بچے ممانگ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک ڈیفرن ڈیشو ہے لیکن اس میں جو ڈائریا بتایا ہے تو وہ پوچھنا پڑے جائے کہ کس طریقے سے صحیح ہے جو ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں فورٹ سکس مانس میں باٹل فیڈنگ کے ڈائریا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے ہاں چونکہ باٹل فیڈنگ بری چیز نہیں ہے لیکن اس میں بیکٹیر ڈیولپڈ لیکن یہ وہ خیال رکھا جائے کہ جی اچھی طرح کی بیسٹ آف کےر بیسٹ آف آپ سے بیسٹ کر لیں ایک بار ڈائریا کا انسیڈنٹ ضرور آ جائے گا آچھا جس پائے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی ماں کے دودھ کو پرفر کرتی ہے کہ وہ اتلیس فرس ٹو یرز کچھ نے سٹیمنٹ ضرور دیں تاکہ گوڈ انٹی باڈیز آ جائیں اور بیسے بھی جو ہے وہ سسٹم بھی اچھا بچے کا ہوتا ہے بیسٹ آف کے پوری انٹیلیجنس بڑھ جاتی ہے اس بچے کے اندر کو دے افادیت نہیں اچھی ہو جاتی ہے کہ وہ بیکٹریفائٹ کر ستا ہے اس بچے کے اندر انتوام مہنے کو توڑ ہے جو اس پار ہمارے پاس نہیں ہے ایسے اب تو باہر کے ملکوں میں انڈاریاں کی ویکسین آتی ہے جو موں سے پلائی جاتی ہے لیکن ہمارے یہ بھی ہوتی ہے اور کچھ لوگ دارہ تر لے بھی رہے اور اس سے افادیت رہتی ہے لیکن ہمارے میسیجی ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ان کو جا کے سپرے تو سٹول ٹیسٹ کرا کے دیکھیں کہ وٹس کوئنگ آن اگر وہ باٹل فیڈ ہے تو اس کو ریفرین کریں اور اپنا فیڈ اگر آ رہا ہوں کہ مکس ویڈنگ کے ایک چیز ہوتی ہے اس میں ماں اپنا ہی پلا رہی ہوتی ہے یہ بڑا ایک خطرنا چیز بن جاتی ہے انٹرسٹینز کے اندر آلرڈیز دیویلپ ہونا شروع ہوتی ہے کہ کاؤ ملک پروٹین الرجی اکلاتی ہے یہ آجاتی ہے تو اس کی وجہ سے بچوں جو فورا کیا اور کر دیا دوسری ایک چیز ہوتی ہے کہ نورمال بچے جو فورا دوڑ گیا اور تھوڑی سی پورٹی کرتی وہ ایک نورمال چیز ہوتی ہے 5 to 7 times in a day just after feed انگر وہ گیسٹرکولک ریفلیکس ہے وہ بڑا اچھا ریفر وہ فورا کیا فورا نکل گیا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اگر ان کو ڈائریا ہو رہا ہے ڈائریا میں اس میں پانی الگ جا رہا ہے اور فیسے پچکاری کے ساتھ وہ جا رہا ہے that is something that has to be concerned then پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دوکٹر سے رجوع کریں اور اس چیز کو study کریں اور اگر وہ ہو سکے تو اپنی فیڈ پر رکھیں یا بوٹل فیڈ کریں تو at least ان کو کپ و اچھا مسلیں for the time being اور کاؤ ملک پورٹین الرجیز اگر کا issue آتا ہے تو پھر اس کو ایڈرس کریں that is one thing اس کو بھی دیکھا جا ہم آئے ساتھ ایک اور کالورنس سے بات کرتے ہیں ہرے جی اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم آپ کو تیری آواز آرہی ہے آرہی ہے بالکل آرہی آپ کا سوال ہاں علیکم السلام اچھا یہ میں نے ابھی دیکھا یہ پرگرام میں ڈاکٹر ساب آئی رہے تھے تو ایک تو یہ مجھے پتا کرنا تھا کہ ابھی میں نے دیکھا کہ یہ child specialist ہے تو کیا میں اپنے لئے بھی ایک بات پوچھنا چاہی تھی کہ ہم سارے بہن دھائی ہیں تو ہماری امی ہمیں کبھی فیٹ نہیں کرا سکی وہ اس لئے کہ اس دمانے میں شاید انہیں پر بتانے والا نہیں تھا کیونکہ اپنی امی نہیں تھی موجود بتانے والی تو ان کو شاید کرنا نہیں آیا لیکن ہم سارے بہن دھائی بوٹل فیٹ پر پڑھے مطلب پرات پڑھے لیکن ہم سارے بہن دھائی دلکور مسئلہ ٹھیک ہے اللہ کے شکر ہے کوئی اسی بات نہیں لیکن آج کل بتا تھی تھوڑا سارے بہت نہیں جو نہیں مطلب مطلب پڑھے پڑھے پہ ہوتے تو مطلب پہ مطلب پڑھے پڑھے پہ ہوتے لیکن ماشاء اللہ ہم لوگ بھی اللہ کے شکر ہے ٹھیک تھا کہ وہ تو ایک مجبوری تھی جو میری امی کو نہیں آتا تھا تو آپ جس کارے جمعت کریں لوگوں کو بتائیں کہ آج کبھی کوئی مدل فیٹ نہیں کرا سکے کسی وجہ سے تو وہ پوٹل پیٹ پر بھی بچے لیکن آج کے باتر تھوڑا سا عورتیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا گھبرا جاتی ہیں اس وجہ سے بھی لیکن ان کو انکاریش کنا ان عورتوں کو زرہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس چیز سے لوگ نا ساشن کے طور پر بھی جو ہے زرہ ختم کر رہے ہیں ہم ان لوگوں کے بارے بات کرتے ہیں جو لوگ فیٹ کروا ہے ان کو کوئی دیفینیٹ کے میڈکل ایشوز ہیں ان میں تو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نورمال پیرنٹس جو ہیں وہ نورمال ہمارے سیٹم پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب صاحب ہم دود لگا دیتے ہیں وہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں نو ڈاوٹ وہ دود پر اچھا ہوگا اس کے اندر ہر چیز ہے اس میں تو ملٹی ویٹمینز بھی ہیں لیکن انسیدنس آف گیسٹو انٹرائٹس ہمارے ملک میں اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں انفیکشن وہ دود خراب نہیں ہے اس بوٹل کے اندر لوگ گھنٹوں پڑے رہتا ہے اس سے خراب ہو جاتا ہے مطلب خیار اتنا بھی ضروری ہے آپ کے پر علیدہ سے بوائل ماہوں کے لئے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ بار بار ایک چیز کو اور اسپیشلی یہاں پہ ہمارے بڑے رواج ہے کہ ایک سال میں ایک سال اگلے سال بچے بہت سارے چھوٹے 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 سب کو جو فیڈ کرانا ہے اگر ایسی چیز ہوتی ہے آپ نہیں کر پاتی ہیں تو بہت سو لوگ تو ماشاءاللہ وہ لے لیتے ہیں پورا آپ کو سکرین کرنے کی تائیاتی ہے دوسرے لوگ جو فورد نہیں کر پاتے وہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان کو پتاتے ہیں کہ آپ چاہ پانچ بوٹلز لے لیجے جس میں نمبر صحیح آرہے ہوں اگر نمبر میٹیو گھر تو درم اور گئر اگر نمبر بچے بھرم آرہے ہیں صور قلوب پاتے ہیں کو سکرین کریں프 آپ شہر کریں گھر کھändے تو آپ شہر کریں گھر پاتے ہیں آپ شہر کریں گھر دوسرے min Analay و گر ان بھ 저희 ورش در یو مال گے آپ ان شہر کریں گھر واپر سے اور نہیں جاتے ہیں اللہ لاش åبدا رکھ سکتہ جان پر والدہ مضون رات자 پہ رہی ہے but definitely we don't have a choice and we will go for things. Alright, thank you so much Dr. Numan. بہت بہت شکریہ آپ کا بڑی امپورٹن باتیں پتہ چلی ہوں اور یقین ہے نا آپ لوگوں پتہ چلی ہوں گی تو پلیز جو باتیں پتہ چلا کریں وہ آگے فالو آگے لوگوں کو ضرور بتائے کر اور تو فالو بھی کیا کریں اس کے ساتھ ہی اگر سیگنٹ کی جانب جائیں گے کہیں نہ جائے گا سلام پاکستان سلام پاکستان میں اور مجھے ہمیشہ اس وقت خوشی زیادہ محسوس ہوتی ہے جس وقت یہاں پر کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جن سے ہم بہت کچھ جان سکتے ہیں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ بھی ایسی ہی شخصیت موجود ہیں جو استادوں کے استاد ہیں اور ڈائریکشن کے معاملے میں اگر کہا جائے تو آئی ٹھنگ ہیز بیسٹ کیپرن آف دی شپ اور بیسٹ آف دی بیسٹ بلکہ اور ان کے جتنی بھی ڈرامے بھی آئے ہیں ان سے آج تک ان کو یاد کر کے لوگ سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے رہیں گے اور ایسے ڈرامے سے کہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ بننے کے بعد اب دوبارہ نہیں بن سکتے لیکن یہی وہ شخصیت دوبارہ ان ڈراموں کو بنا سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وانڈرفل ڈائریکٹر اور اب ماشاءاللہ سے پروڈکشن بھی کر رہے ہیں حیدر امام رزی صاحب بلکل خیریت سے ٹھیک ٹاک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اسی طرح ترو تازہ رکھے اسی طرح ہستہ مسکراتہ رکھے لیکن آپ کی شخصیت کو دیکھنا ہم زیادہ ترو تازہ ہو جاتے ہیں وہ اس لیے کہ آپ کی پرسنیلیٹی ایسی ہے کہ آپ اگلے شخص کو تنا کمفرٹ لیول دیتے ہیں جب میں کچھ بھی نہیں تھی جب آپ سے بات ہوتی ہے مجھے لیکن میں کہا ہیدر صاحب نے مجھے اپریشیئیٹ کیا اگر انہوں نے کچھ کہا اگر انہوں نے کچھ بات کی تو وہ جو اپریشیئیشن ہے وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ بہت ضائع بات ہے آپ کا نام آپ کا جو ایک مقام ہے وہ الگ ہی ہے لیکن ہمیشہ آپ نے بڑی شفقت سے پیار سے ہر ایک کو اپریشیئیٹ کیا بیٹا دیکھیں آپ ہماری بیٹی ہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات ہے بڑا نام صرف اور صرف اللہ کا ہے بڑائی صرف اس ذات کو زیبہ ہے ہم سب کو اللہ تعالی نے کسی نہ کسی کام کے لیے دنیا منتخب کیا ہے تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالی کی یہ بلیسنگ ہے اللہ تعالی کرم ہے اللہ تعالی نے جو ہم سے کام لیا اس میں مالک نے ہم کو عزت بغز دی اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے ورنہ ہم تو اس ملک کے اٹھارہ کروڑ آدمیوں عام کے طرح سے ایک عام آدمی ہے بس ختم نہیں یہ جو ایک انسان جب ایک مقام تک پہنچتا ہے بہت سے لوگی سمجھتے ہیں کہ بس اب غرور آ جائے گا یا انسان جو ہے وہ اپنی ایک دنیا بنا لیتا ہے پھر وہ کبھی بھی نا اپنے کام میں بس وہ کہتا ہے کہ بس میں بیسٹ آف دی بیسٹ ہوں تو کبھی آپ کو بھی فیلنگ آئی کہ بیسٹ آف دی بیسٹ ہیں لیکن غرور بھی آیا ہو کبھی کبھی ایسا کوئی مقام بیچ میں ہے عموماً انسان کے وجود کے اندر ویدان کے ساتھ شیطان بھی ہے ویدانی قوت کے ساتھ شیطانی قوت بھی ہے تو کبھی کبھی شیطان ورغلا دیتا ہے ورغلایا ہے ہم ورغلایا ہے لیکن اس کے فوراں بعد توبہ بھی کر لی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے یہ شیطانی وسوسہ جو میرے ذہن میں آیا ہے یہ میرے حق میں اور کسی کی بھی حق میں نہیں ہے تو ہوتا وہی ہے جو اوپر والا چاہتا ہے تو حدیث پتسی ہے نا کہ تم وہی کرو جو میں چاہتا ہوں تو تمہاری تمام باتیں میری باتیں من جائیں گی کیا بات ہے اس کے عمال پر اس کے احکامات پر چلے آدمی تو کوئی چیز کوئی رکاوٹ اچھا جب آپ نے ڈائریکشن سارٹ کی تو آپ کا یہی موٹف تھا کہ میں نے اسی وے کی طرف جانا ہے اسی پاعت کی طرف جانا ہے یہی میرا جو ہے یہی بس میرا پروفیشن ہے دیکھیں اس ملک کے اندر نوکرییں جو ہے نا بائی چوئیس نہیں ملتی اچانک ملتی ہیں اچانک ملتی ہیں میں پی ٹی وی جوائن کرنے سے پہلے میں سن گورورمنٹ کے اندر انفرمیشن آف سر تحصیل تو بس اخبار میں ڈان میں وکینسی دائیں اپلائی کر دیا سیلیکشن ہو گیا اور اس وقت دس اگار لوگوں نے اپلائی کیا تھا اسلامی کالیج میں اس کا سینٹر پڑا تھا تین دن تک امتان ہوتے رہتے اس کے اور میں اس میں تیسری پوزیشن آئی تھی میری تو کہیں نا کہیں تو وہ ڈائیکٹر چھپا ہوتا ہے چھپا ہوتا ہے لیکن اسی وقت سامنے آیا جب ویکنسی آئی جب ہی آیا دیکھنا میں نے یا سرس کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کسی کام کے لیے پیدا کیا بے مفسد کسی انسان کو نہیں پیدا کیا بے مفسد انسان کو کیا کسی جانور کو بھی اللہ نے پیدا نہیں کیا تو ایک جو ہم اس وقت عمل کر رہے ہیں جو اس وقت آپ سے بیٹا ہم باتیں کر رہے ہیں یہ ایک طرح کا یہ ہماری قاتب تقدیر نے ہماری تقدیر میں لکھا وا ہے کہ یہ ہوگا تو اس کا یہ آپ سمجھے ری پلے ہو رہا ہے اس وقت یہ پلے جو ہے نا آلیڈی ہمارے پاس لکھا وا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہو چکا ہے کہ یہ نازیہ ملک کے ساتھ آج میں نے بات کرنی ہے it has already been written in anywhere اس کو ری پلے ہو رہا ہے ایک بات ہے کہ میں نے زندگی ویسے کبھی سوچا نہیں ہوگا اس وانے میں ہمیشہ آپ سے بات چیت ہوتی تھی جب کالج کے میری بھی دن کے اور اس پر ماشاءاللہ سے بڑے آپ کے ڈرامے ہم دیکھ رہے ہوتے تھے آرہے ہیں پی ٹی وی پہ بہت ماشاءاللہ کام اور میں نے واقعی اس وقت کبھی نہیں سوچا تھا یہ بات کبھی میں نے زندگی میں اسی چیزیں سوچا بھی میں کبھی اس طرح آپ کا انتریفیو نہیں یہ سوچا تھا کمپیرنگ بن جائیں گی وقت نہیں اب یہ already decided تھا اللہ کے یہ بات تسلیم شدہ تھی یہ decided ایڈٹ تھا کہ نازیہ ملک will host the show اچھا میں ایک بات میں لوگوں کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ میرے اندر جو پہلی انکاریجمنٹ تھی میں نے دلائی دمکو یہ آپ نے دلائی میں نے دمکو ڈراما کرو بلکل وہ جو انکاری میں آپ کو صحیح بتا رہی اگر وہ ایک ایسی شخص جو بہت بڑی شخص اور وہ آپ کو جب آپ کو اپریشیٹ کرے کسی کام کے لئے کہ نہیں بیٹا آپ کر سکتے ہو کام تو وہ ایک پوائنٹ وہاں پر آیا تھا کہ ہاں مطلب انہوں نے دیکھئے کوئی چیز کوئی نہ کوئی تو کوئی ہوگی ضرور مجھے یاد ہے اب عبداللہ قادوانی کی بیگم کے ساتھ تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیٹا توائی نوٹ کہا میں نے میں نے کرنا نہیں پتنی کیا مجھے گھر سے جانت ہی ملے گی یہ ہے اٹینشن ہے بہت ساری لیکن یہ اللہ تعالی نے آپ عزت دی تو بیٹا یہ سب باتیں یہ سب لکھی بھی ہیں اوپر والے اس کا ریپلے ہوتا رہتا یہ ریپلے ہو رہا اچھا ایک چیز کہ ہمیشہ آپ نے نئے لوگوں کو بڑا اپریشئیٹ کیا آگے بڑھایا اور دلو جان سے آگے بڑھایا چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہوں مطلب یہی درامے کی کہیں پر بھی فیلڈ سے ہوں ہمیشہ آپ نے ہر ایک کو انکاریج کیا اور ہر ایک کی مدد بھی کی یہ انسیکیورٹی نہیں ہوتی کبھی انسان کے آگے کسی نہیں ایک آؤٹڈ مل جاتے ہیں اس کے لیے تو وہ ہوتا یہ کہ آپ نے کام کرنا ہے ہم کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم مستقبل کو فورسی نہیں کر سکتے مستقبل کو دیکھ نہیں سکتے اگلا لمحہ کیا آجائے گا ہمیں نہیں پتا صرف اوپر والے کو پتا ہے اگلا لمحہ کیا بلکل تو ہوتا یہ کہ کچھ باز اگلا بابا ریلی آج فلموں کا اتنا بڑا ہیرو ہے تو یہ میں انٹی ایم کا دوسرا شو کر رہا تھا بیچ لگزری ہوتل کے اندر انور محصود کمپیری کر رہے تھے تو وہ ٹیپ چینج ہونی تھی اس زمانے میں بڑی ٹیپیں ہوتی مر رہا ہوں اور اس نے بڑی اچھی اچھی سٹیج پڑ پی آگے کی بائی سب کالر ریزر ان سے بھی بات کرتے ہیں سلام علیکم ہلو اسلام علیکم علیکم وآلیکم السلام ہمارے سب کون ہے آب آشیا بھا رہی ہوں جھنگ سے آمم آپ آفتیا تو ہم جتنا پتا ہے لیکن یاد نہیں آری کون اپی ٹھیک ہے آپ کا شو بہت اچھا لگتا مجھے اور میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہتی ہوں کیا کہنا چاہتی ہے ایک ٹپ دینا چاہتی آپ کو ایک ٹپ دینا چاہتی ہے ہاں جی بتائی ہاں آج ہم سننے ہر نیوز پر یہ جو ڈینگی بخار کی وجہ سے ہم آرے آئے آپ ہی چلیں لائن ڈاپ ہوگی بڑی بھنوں نے امپورٹن ٹپ دی سم پہلے ہم ڈینگی کی بات کر رہے ہم بریک لیں بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے جب آپ کوئی بھی انٹرسٹنگ بات جانا چاہتے ہیں اور کوئی ایسی بات جو ہمارے سینئرز کرتے ہیں اس کو بہت دھیان سے سننا ضروری ہوتا ہے بڑے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آگے زندگی میں کامیابی کی طرف کس نہ جائے چلیں ہمارے ساتھ ہی رہے سلام پاکستان سہن چھتوں اور گدام میں پڑے استعمال شدہ اور فالتو ٹائر ضائع کر دیں ٹائر شاپس کے مالکان اپنی دکان پر پڑے ٹائروں میں پانی جمع نہ ہونے دیں بسوں میں اور بس ٹینڈز پر پڑے نکار ٹائروں کو ضائع کر دیں ٹائروں میں جمع شدہ پانی خارج کر دیں اور ان میں ریت یا مٹی ڈال دیں دکان پر موجود فالتو ٹائروں میں سراخ کر دیں تاکہ ان میں پانی جمع نہ ہو سکے پلاسٹک کور میں پیکش شدہ نئے ٹائروں کو بھی کھلی جگہ پر مت رکھیں تاکہ ان میں پانی جمع نہ ہونے پائے اگر آپ کے علاقے میں ٹائر شاپ مالکان یا دیگر افراد ان احتیاطی تدابیر کی خلاف فرضی کریں تو ان کی اطلاع ہیلپ لائن 0800 9900 پر دیں حکومت پنجا بابا جلدی کریں اے پورٹ کے لیے دیر ہو رہی ہے بابا سرن انیل جیسے کریم رکھنا تو آپ بھولی گئے آیا یا موچ کا درد سرن انیل جیسے کریں اثر وہاں کوئی نہ پہنچے جہاں وقت کے ساتھ رہیے آسمانوں پر ادھم لگنے والا جہاں زیب شاہ رکھو بہت بڑی قیمت لگائی ہے میں نے ایک بات یاد رکھنا تمہیں تیرنا نہیں آتا اور تہتیر کا حکم بکھرا تو یوں کہ جوڑ نہ سکا آپ جو بھی زنگڑے میں اس میں آپ کا ساتھ ہوں میں سب کچھ تہس تہس کر دوگا درست دار نے جونی سربٹی سے پڑتی ہے اکی ذرا سی رنج شش سے شک کی سے سلام پاکستان میں اور آج ہمارے ساتھ حیدر مام رزبی صاحب موجود ہوتا ہے ان کے ایسے ڈرامے سپیشتی چاند گرہ ننگے پاؤ اور ساتھی اگر نام لیا حوائیں حوائیں سرین ڈرامے تھی اور ایسے ڈرامے جو ابھی تک بھول نہیں پائے ہیں سب نیاد رکھے بلکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اچھے وہ ڈراما دوبارہ سے ریکال ہونی چاہیے ان کی تو وہ ڈرامے جو ہیں وہ ایسے کمال دھماکے والے ڈرامے جب اس کی پہلے قصد ہو گئی تو میں اور عزغ ندیم سید جس کے رائٹر تھے اور سویل عزغر جو ہمارے ایکٹر ہیں اور طائر خان جو اینٹی ایم کے چیف ایگزیکٹیو تھے اور امجد تھاریانی جو اینٹی ایم کے چیف آپریٹنگ آفسر تھے ہم اس پہلے ڈرامے کو دیکھ امجد تھاریانی کے چہرے پر بھی کچھ اچھا تاثر نہیں تھا عزغ ندیم سید بھی کچھ ایسی تھے میں نے فیل کیا کہ ان کو یہ ڈراما پسند نہیں آیا ہے سمہ دار ہونا تو اس کے بعد جب ڈراما ختم ہو گیا تو سویل عزغر نے کہ حیدر بائی فکر مت کریں انشاءاللہ اگلا امیسوڈ اچھا ہوگا مجھ پر تو ایسا لگا کہ پوری ایک اوز گر گئی مکان گر گیا آکا اسمان گر گیا میں نے کہ اتنی مہینے سے میں کیا ہے اور یہ پرائیویٹ سیکٹر میں پہلا میں پتھر پکا ہے اور اگر یہ فلاوپ ہو گیا تو میرا پورا کیریئر فلاوپ ہو گیا میں بڑا سردہ ہوا بہت میں ڈپریس کی انتہاں پہ پہنچ گیا میں گھر گیا گھر جا کر لپیٹ کے سو گیا خیر ایک دو دن کے بعد اب جب پہلا اپیسوڈ اس کا چلا ہے تو پہلا فون جو آیا وہ طاہر خان کا آیا کہ یار قیمت ڈھا دیا آپ نے تو مجھ پر تو اتنے فون آ رہے ہیں اتنے فون آ رہے ہیں پھر تو یہ رات دو بجے تک اور پھر انٹی ایم نے کرا یہ کہ ان کا ریٹ ہوتا ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیتے تو سے ثری سے فور سے بڑھا دیتے تو انہوں نے دوسرے اپیسوڈ سے ون ملٹیپلائی بیسس کر دیا اس پر اتنے اشتہارات تھے کہ خدا کے واسنے اختلاف اور انتظار ہوتا تھا لوگوں کو کہ اشتہار بیچ میں بیٹ کر رہے ہوتے تھے اس کا بڑا دلچسپ واقعہ بتاؤں کہ ایک زمانے میں ٹی وی ایشیا تھا لندن میں تاہیر خان کی اس میں شراکت تھی اور آمیتاب بچن جو انڈین ایکٹر ہیں چھے شیئر ان کے تھے چھے شیئر ان کے تھے تو یہاں چلتا تھا وہ اتوار کو جمعہ کو ہوئی اپیسوڈ تو یہاں سے جب ڈراما چلتا تھا آٹھ بجے وہاں بھی آٹھ بجے پاکستان میں اس ورات کے کہ یار یہاں امیتاب آپ سے وہ تہای کرٹیکل اس ڈرامے کو دیکھتے تھے اور مجھے ایک ایک چیز پر بتاتا تھا امیتاب بچن کہ اس میں یہ خامی تھی یہ خوبی تھی یہ تھی لیکن آتھ اسی ڈرامے کا آٹھ بجے چلا نا لندن میں ٹی وی ایشیا پہ تو ٹی وی بجے ڈھائی بجے قریب نورلی ایک تھے وہ کہتے رہے یہ امیتاب سے آپ بات کریں یا آپ کو بتانا چاہتے ہیں انتہائی گلابی اردو خوبصورت انگریزی خوبصورت اردو میں مجھے بتاتے تھے کہ اس میں خامیہ ہیں یہ خوب نہیں بچہ لیکن یہ کہ آپ کا ماشاءاللہ زیت ہوتا یہ خوبصورت یہ ابھی بھی چل رہی ہے ہمارے اور بھی ڈراموں میں لوگ اس کو فالو کرنا چل ہوگے کہ اپنی میوزک اپنا ڈراما اپنے اس کے جو سومگ ٹائٹل ہوتا تھا وہ ہونا ضروری ہے اس سے فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے ہوتا یہ کہ دیکھیں ہر سین کا ایک الگ موڈ ہوتا ہے اس سین کے موڈ کو اگر آپ کی میوزک کمپوزر سے انڈسکین ہے آپ نے سمجھا دیا کہ یہ نازیہ ملک کام کر رہی ہیں سیڈ ہیں خوش ہیں موڈ کو لے کر چل نا ہے سیڈ سونگ بھی اس موڈ کے بنا تین چار اس کی ورزن منا لیتے ہیں کہ سیڈ ہے شام کے وقت ہے صبح کے وقت ہے ہیپی موڈ ہے تو آپ کے لیے بہت سہولت ہوتی ہے یہ کچھ کی وجہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی بی نے اپنے ڈیریکٹرز پر پابندی لگائی تھی کہ آپ بہار کا میوزک استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے کوپی رائٹس ہوتی ہیں ایک دفعہ ہوا یہ کہ بچارہ ایک ہماری آوڈی انجینئر تھا اللہ کو پیارا ہو گیا وہ میوزک جمع کرتا تھا تو کہیں سے اسرائیل کا قومی سے سن لیا اس کو میوزک اچھی لگی اس نے ایک ڈرامے کے بیگرانڈ میں ہر چیز کو خود کمپوز کرانا ہے پھر اس کو لگانا ہے ایک تو یہ کوپی رائٹس کا مسئلہ ہے وہ ختم جائے گا پھر یہ آپ پاس میوزک کلیکشن ہو جائے گی تو یہ اس کا اپنا جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو پتہ ہے یاد بھی رہ جاتے ہیں جو ڈرامی کی جو اپنی لوگ اکثر گنگنانے بھی لگ جاتے ہیں اس ڈرامی کے جو تیم ہوتی ہے اور وہ ایک اٹراکشن ایک الگ ہی آجاتی ہے چلیں ذرہ سی اور بات کریں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں سلام پاکستان رہے لگو تو چلیز تو دس ہی اس میں بہتر ہوتی ہے ایک سو نووے فلم جو ایبریج ہوں گی یا بیلو ایبریج ہوں گی اس طرح سے ہماریاں بھی چونکہ بہتات ہوگی چینلز کی اتنے چینل ہوگئے اچھی بات ہے آپ نے فیٹ کرنا ہے ہر چینل نے پیٹ بھرنا ہے تو ڈراما ڈراما ہوتا ہے تو ایک ویکیوم کریئیٹ ہو گیا تھا پاکستان میں چینلز مشروم کی طرح سے ہوگائے تھے پاکستان میں جتنے بھی بڑے چینلز جتنے بھی چینلز ہیں ان کے اندر ڈرامے کا ہیڈ جی نا وہ پی ٹی وی کا کوئی سابق بندہ ہے یہ بات ہے کوئی بھی چینل ایک سو وائیو زی ہو پی ٹی وی کا ہی بندہ ہے تو پی ٹی وی میں گے پیدا ہوا پی ٹی وی کے جو من پاور تھی ساری وہ چلے گئی پرائیوٹ چینلز میں کیوں چلے گئی میں پی ٹی وی چھے سال پہلے اپنی ریٹائرمنٹ لیلی میں چھوڑ گے میرے پاس باہر دراما بنایا جاتا ہے یا سوشل ایشوز کے لئے بنایا جاتا ہے میں بتاتے ہوں کہ باہر کے ملک میں لوگ لوگوں کا کونسپ باہر میں پاکستانی یا انڈین سمجھتے ہیں ہماری زبان کو بھی دیکھتے ہیں ہمارے ڈرامے بلکت بہت شوق سے دیکھتے ہیں لیکن ان کا جو ویجن وہ یہ سب کچھ ہوتا ہوگا کچھ ایسے ڈراما دیکھے جو عورتوں کو بڑا سپریس باری تھی کہ بلکل ہی ان کو بند کر دیا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ایسا ابھی بھی پاکستان میں یا کئی جگوں پر ہو رہا ہے ہو رہا ہو رہا ہو رہا ہو رہا ضرور لیکن وہ جو کونسپٹ لوگوں کے ذہن میں یہ بننے لگتا اب اس چیز کو کیسے کور کیا جائے یا بیسکلی کس لیے ہوتے ہیں ڈراما ہمارا ڈراما جو نازیہ ہمارا ڈراما گراس روڈ ڈراما ہے جو زمین کی کہانی ہے اور ہمیشہ ڈراما وہ کہانی ہو سکتی ہے وہ ڈراما کامیاب ہوگا اب مثلا آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جھوگ سیال تھا آپ کے پنجاب کی کہانی تھی دیواریں تھی آپ کے سندھ کی کہانی تھی جنگل تھا آپ کے سندھ کی کہانی تھی حوائن تھی آپ کی بلکل جو ہو رہا ہے اس معاشرے میں وہ کہانی تھی لیکن وہ ڈرامے جو کہ آپ خیالی ڈرامے بناتے ہیں تصوراتی ڈرامے بناتے ہیں جن کا وجود آپ کی زمین سے نہیں ہوتا وہ ڈرامے بھی اسی طرح ہوتے ہیں دیکھا اس کے بعد بھول گیا آپ دس منٹ کے بعد ڈرامے کی کہانی پوچھیں آپ کہیں یا ڈرامہ تنہائیاں یاد ہوگا ٹھیک ہے جی ان کو زیر زبر پیش یاد ہوگا ٹال موٹول یاد ہوگا کیوں وہ کہانیاں آپ کی زمین کی کہانیاں تھی آپ کی زمین سے اگی بھی کہانیاں تھی جس طرح میں کہتا ہوں کسان کھیت میں فصل اگاتا ہے اس طرح ڈراما ڈریکٹر بھی اپنے ڈرامے کو زمین سے اگاتا ہے اور اگنے والا ڈراما وہی آپ کی ذہن کی غزہ بن جاتا ہے تو یہ ہے اب بہت سے ڈرامے ایسے ہیں جو کہ ہواوں میں ہوتے ہیں ہواوں میں نکل جاتے ہیں آپ نے ایسے کہ لوگ سمجھتے ہیں تو یہ بات بھی حقیقت ہے آپ کے ملک میں بھی ایسا ہو رہا ہے برا پروسی ملک میں بھی ایسا ہو رہا ہے اس سب کانٹیننٹ کی یہ روایت رہی ہے ہمارے یہ عورت اس وقت پسیوی عورت ہے ہم تو شہر میں جاتے نا کراچی لہور اسلام بات کی بات نہ کریں آپ گاؤں دیہاتوں کی بات کریں جتنی ہماری عورت پسیوی ہے اس سے کہیں زیادہ پروسی ملک کی عورت پسیوی ہے وہاں تو یہ بھی تھا شہر کے من ایک بات ستی ہو جاتی تھی لیکن یہ بات ہے کہ وہاں سب چیزیں چھپائی جاتی اب چھپائی جارہی میں آپ سرس کروں پڑوسی ملک پانچ سال پہلے ایک دریکٹر آئی تھی منام نی لنگان کم انہوں نے ہم سے ڈرامے لینے چاہتے تھے ان کا ایک جملہ تھا ہم ہم خواب بیشتے ہیں ہم ڈرامے بناتے خوابوں کے ڈرامے اور یہی دیکھیں وہاں کے ڈرامے یہی بنتے تھے خواب بیشتے ہم ہم لوگ ریلیٹی کو فیس نہیں کر سکتے جتنی ہمارے یہاں عورت پسیوی ہے جتنی ہمارے یہاں غربت ہے اس سے کہیں زیادہ غربت وہاں پہ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی رات کو خاندان بھوکا نہیں سوتا ہمارے یہاں کوئی خاندان کراچی میں فٹ پات پہ نہیں سوتا بمبی میں دیکھیں ٹونٹی فائی پرسن آبادی فٹ پات پہ سوتی ہے اور فٹ پات کے علاوہ چھوٹی چھوٹی وہاں پہ کوٹ ریا ہے جس پورے پورے خاندان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے ایسی کوئی بات نہیں ہمارے کم از کم کم از کم دو کمروں کے فلیٹ میں لوگ کائنات کا سب سے بڑا آدمی اپنی بیٹی کی استقبال کے یہ کچھ کر سکتا ہے تو ہمارا مذہب دیکھیں اسلام وہ پاہت مذہب ہے جس نے عورت کو سب سے زیادہ عزت دی عورت بیٹی ہے ماں ہے بہن بیوی ہے چاروں رشتے جو ہیں وہ انتہائی مقدش رشتے ہیں ہم نے جتنی اسلام نے عورت کو عزت دی ہے کسی نے عزت نہیں دی کسی نے عزت نہیں دی کسی عزت نہیں دی اس کی وجہ سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں عاشرے میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں جہاں پر ایک نیگیٹیو بات ہوتی وہاں پر ایک پوزیٹیو بات اٹھ کھڑا ہمارے جو سوشل سسٹم گھر کو مضبوط رکھنے کا باپ ماں بہن بھائی نانا نانی دادا دادی وہ دیکھیں وہ ایسا ہے کہ آپ کو پرابلم ہی نہیں ہوگی باونڈنگ باونڈنگ ہے انشاءاللہ ہم ایک اور کالر بھی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی ہمیں سٹیم بات کر رہی گے لہور سے جی جی بھائی 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 ٹھیک آپ کیسی ہے خیریت سے الحمدل اللہ آپ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آج ہمارے ساتھ بہت اہم گیس موجود ہیں آپ بہت امام رجوی صاحب میں آپ بات کرو گی ان سے ضرور کیوں نہیں اسلام علیکم سر جی سلام علیکم میڈم اسلام سر سر ام ریلی سان آف یو آپ تمام جتنے بھی برامی آئے سر بی ریلی بی نائس میڈم آپ بہت بہت شکریہ ہے نہیں سر آپ مارے سر ہیں ہم میڈم نہیں کوئی بات نہیں دیکھیں ابھی ہم بات یہ کر رہے تھے سر سر ریلی ان کے بات سر نائس ان کے درمہ سر ان کے درمہ بات دیکھیں میڈا دیکھیں میرے پاس سیڈی میں رکھتی بھی ہے تو میں دیکھ رہا ہے اچھا 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 پسند کرتی ہوں ایک بات آپ یہ بہت اچھی کہ جتنی رسپیٹس لیڈیز کو خواتین کو پاکستان میں ملی ہے جتنی ہمارے کہیں بھی ایفن انڈیا ہو یا امریکہ ہو یا بہتن کوئی بھی کامپی ہو جتنی رسپیٹ کہیں نہیں ملی جائے پسند ہے جتنی ازر ہمیں اسلام نے دی ہے اتنی ازر کسی نے نہیں یہ بات آپ نے بلکل صحیح کہی ہے بس یہاں پر یہی ہے کہ جہاں پر جو لوگ بھٹک گئے ہیں اللہ ان کو دوبارہ سے صحیح راہ کی طرف لے کر رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا حیث صاحب یہ بتائیے گا کہ جب جب کوئی سکرپ سامنے آتا تو کتنا بڑا چیلنج بن جاتا ہے اور اسپیشلی خطرناک والا جس طرح بھی آپ پہلے بھی کر چکے کافی خطرناک سکرپ اور یہ خطرناک اور اس زمانے میں تو یہ تھا کہ کافی کانٹروورسیز ہوتی تھی کہ نہیں کرنا ایسی ایسا کام یہ بہت خطرناک اس میں جو ہے سکرپ میں لائنز بھی ہیں اور کافی چیلنجن ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر ذہین ہیں تو اپنی آپ جان بچا کے نکل سکتے ہیں مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ مرہوم زیاءالحق کا پیریاد اللہ تعالیٰ ان کی مغفرک کرے پاکستان میں میڈیا کے لیے سب سے سخت پیریاد تھا اور میں نے اس زمانے میں ہوائی کی تو اس میں ذلفقالی بھٹو مرہوم کو میں نے اس میں پویٹری کیا مثلا تلات حسین جب فانسی گھاٹ کی طرف جاتے ہیں تو جس طرح وہ بھٹو صاحب لڑکھڑائے تھے اس طرح سے اور بھٹو صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے خدا تو گواہ رہنا میں بے قصور ہوں میں نے بھی تلات حسین سے یہی جملہ کلوائی تھا ہے اے خدا تو گواہ رہنا میں بے قصور ہوں تو جب وہ ڈراما دیکھا گیا پہلے پریویو ہو اس کا تو سب لوگوں نے کہا کہ یہ تو بات جا رہی ہے بھٹو صاحب زیاوالہ کا پیریاد ہر آدمی کا بھی نوکری ہی فکر کی وہ مطلب ایک بڑا خطرناک ٹائم تھا لیکن ابھی ہم اسی پہ ضرور بات کر رہے ہیں ہم آئے ساتھ ہمارے ملک رلیشنٹ بہت ہی عظیم پرسنالیٹی تلات حسین صاحب نائم موجودہ ان سے بہت دیکھیں ہم ان سے بات کر رہے ہیں اور انہی کے لئے بات بھی ابھی آپ نے بات بھی کی ہلو جی اسلام علیکم مالیکم سر اسلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہیں بہت بہتر ہوں خدا کے فضل کرم سے سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت تھانکس کہ آپ ہم سے بات کر رہے ہیں اور آج ہمارے سار حیدر امام رزیز صاحب بھی موجودہ ابھی ابھی آپ ہی کے اسی ڈیالوگ کی بات ہو رہی تھی جو ہمار میں آپ کے لئے آپ نے جو ہے کہا تھا میں ایک گستاخی ہو جیے سب سے پہلے تو آپ ادھر امام رزیز صاحب کا شکریہ آدھا کیجئے کہ ان کی وجہ سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں جی یہ بات ہو رہے طلق بھائی میرے لئے اونر ہے کہ آپ اس وقت اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں اور یقین جانیے آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کو دیکھ کر لوگ ایکٹنگ سیکھ رہے ہیں آپ اس فیلڈ کے اندر ایک اسکول کا درزہ رکھتے ہیں آپ انسٹیوشن ہے اور میں اس بات کا اطراف میں کر رہا ہوں برمالہ ایڈویٹ کر رہا ہوں کہ میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں ان کو پیار میں چاچو کہتا ہوں یہ بھی مجھے چاچو کہتے ہیں ایک بڑا دلچسپ باقی ہے مجھے طلق بھائی آپ کو میں ریکال کروں گا ہم شوٹنگ کر رہے تھے آخری سین کی سندھ ہائی کورٹ میں اس درانے میں شفی محمد شفی محمدی صاحب وہاں پہ ہوتے تھے انہوں نے اپنا ٹیمبر دیا اطوار کا دن تھا چاچو کی عادت ہے کہ وہ کہتے ہیں بیٹھتے ہی یار وہ سموسے منگوالو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سموسے منگوالو اب وہ اطوار کے روز سندھ ہائی کورٹ جہاں پیچھ سلاکے میں وہاں آفیسی سارے سب بند ہوتا ہے چاچو جب تک سموسے نہیں آئیں گے میں کام نہیں کروں اب بیٹھا ہوں تو ہم نے بندے کو بھیجوایا ڈھونڈ ڈانڈ کے پتی نی بیچارہ کہاں سے سموسے لے کر آیا پنچ روڑ جانا 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 سموسے میں سموسے سموسے میں سموسے میں تلیب ساپ بھی آپ بھی کچھ ان کے بارے میں بتائیں بیٹھا سموسے میں سمپل سی بات ہے ان کے بات سے ٹیلیویزن کی کھیپ آئیتی پنچ روڑ جانا اس میں میں حیدر امام رزوی صاحب اس کے بات سے آخری لوگ دی اس کے بعد سے ٹیلیویزن بیت زوار شروع گوا ہے ٹیلیویزن کی ان لوگوں نے جتنا سمال کر رکھا تھا اور آپ نے ہماری ٹیلیویزن کو ہماری روایت کو ٹیلیویزن کی جس طرح سے انہوں نے سینے سے لگایا تھا اور جس طرح طلب کیا تھا اور جس طرح سے اس کو اس کو آگے بڑھایا تھا وہ اب نئے لوگ شاید نہ کر سکیں کیونکہ یہ لوگ جو ہیں آپ یقین کی دیئے یہ وہ سینیرے لوگ ہیں جو پتہ نہیں آئندہ کے وقت میں خدا کی ذات سے کوئی چیز بائیت نہیں ہے لیکن مجھے لگتا نہیں جس قسم کے حالات جان رہے ہیں کہ اس میں کوئی اس قسم کے سینیرے لوگ آ سکیں گی سر آپ کے انپوٹ کا ہمیشہ بڑا اہم اس پر نکتہ ضرور آتا ہے اور سر ایک بات ہے کہ واقعی آپ کی بھی ہمیں ضرورت ہے اور آپ کے ہمیشہ کوئی نو کوئی اچھے ایسی بات جو آپ ہمارے لئے کہہ دیتے ہیں واقعی آپ کی بات سے بات سے ہوں کہ ہمیں بہت 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 اور اتنے مضبوط ہیں ٹیکنکلی اتنے مضبوط ہیں اور اتنے یعنی مجھے بہیرت ہوتی ہے کہ گھر کی تہذیب تمہیں ساری سکھی بھی پورے ایک تہذیب پورا ذریفت ان کے ساتھ کہ ہر چیز کو اتنے ناب طول کے بات کر سکے بات کر سکے پر میں یہ پورٹو تیسی میں کتا زمینی بات کر سکے کہ کوئی ایسی بات تاؤنے چلی جائے جس کی وجہ سے دلازاری ہو جائے جس سے تیسی بھی کی نکتے ہیں ایک سوال اور پوچھوں گی کہ ان کے ساتھ آپ کا رویہ آپ کے ساتھ دوستانہ تو تاکن لیکن کام کے وقت یا آپ کی ساتھ کام 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 کیونکہ آپ کی ساتھ بہترانگ بہترانگ مانتا نہیں میں آپ کو انفوس نہیں کرتا تھا یہ جو کہتے تھے میں اپنے جو مجھے جس طرح سے کام مجھے کرنا ہوتا تھا وہ ان کی ہدایت کے دائرے میں رہتے ہوئے کام میں اتنا کر جاتا دیکھئے یہ کام جو ہے بڑا مشکل کام ہے ہدایت کار کو فالو بھی کرنا ہے کیونکہ ہی اسے کیا ساتھ نہ کچھتا بلکل بلکل جی اچھا اس نے کنسیف کیا رہا اس جین کو اور سپیچیز کو کام ہے کہ میں اس دائرے کار کے اندر رہتے ہوں اپنا کام کروں اور اپنا کام بھی کر جاؤں اور اس کی بات بھی لکھ جاؤں تو یہ تو لین بین کا مسئلہ ہے اس میں اس کو بات نہیں ہے کسی کو ترمخانیت کا احساس ہونا نہیں چاہیے کہ میں نے سب کچھ کر دیا اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں ایسا نہیں سر یہ آپ کی بھی بڑائی ہے بہت بڑائی ہے تھانکیو سو مچ سر آپ ہمارے ساتھ موجود طلب بھائی ایک بات میں اس لئے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ تھے اللہ تعالیٰ آپ کو طویل عمر دے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے شکیل صاحب ہیں قاضی باری صاحب ہیں ہمارے سینئر ساتھی محمود علی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے یوسف بھائی ہوتے تھے ہمارے عزراپہ ہوتی تھی تو یہ وہ ہمارے ٹیلیوزن کے وہ لوگ تھے جن پر کہ پاکستان ٹیلیوزن کی امارت کھڑی بھی تھی اور ہمیں ان پر فخر کرنا چاہیے اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ناظرین ایک بات بتاؤں میں آپ کو کبھی کبھی ہوتا یہ تھا کہ ایک سین کو ایسے کنسیف کیا ہے تو طلب بھائی ہیں شکیل صاحب ہیں قاضی باری صاحب ہیں اور ہمارے سینئر ساتھی ہیں تو وہ پھر کونے میں لے جاتے تھے کسی ڈریکٹر کو کہ یا دیکھو اس کو اگر ایسے ہو جائے تو بڑا چل لگے گا مطلب کہ کوئی بھی انپوٹ بھی دینا تو یہ ایک تحصیب تھی ایک شاہستگی تھی اور اس پر ہم سب لوگ فالو کرتے تھے کیونکہ طلب بھائی کا یا قاضی باری صاحب کا یا شکیل صاحب کا تجربہ اتنا ہے کہ ہم سے بہت زیادہ ہے اور یہ ہم پر شکت برکتے تھے پیار کرتے تھے محبت کرتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوشن پاکستان ٹیلیوزن تھا جو اب پرائیوٹ سیکٹر آکے وہ ختم ہو گیا ہے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے رواداری تھی طلب صاحب آپ کا بہت بڑ چکریہ آپ کا کیمتی وقت تعلید بھائی اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ صحیحت دے خوشیہ دے اور اس کے ساتھ ہی ابھی ہم بریک کے جانے جائیں گے اور یہ پوائنٹ جو ہے اس پر ضروری سی بات ہم کریں گے اور آپ کے ہمارے ساتھ ہی رے گا اور آپ کا بھی کوئی پوائنٹ ہو تو آپ پی ریز کر سکتے آپ ہمیں کال کیجئے گا سلام پاکستان پٹھوں کمر یا موج کا درد سرن اینلجیزک کریم کرے اثر وہاں کوئی نہ پہنچے جہاں موسیقی 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 شامدی سلام پاکستان میں اور آج ہمارے صاحب ہے در امام رزوی صاحب موجود ہیں اور ان کے بہترین آپ نے ڈائریک کیوئے پلیس دیکھیں اور ابھی ماشاء اللہ آپ تو پروڈکشن بھی خود کر رہے ہیں ڈائریکشن بھی تو ان کی چلتی جا رہے ہیں تھوڑا سا فرق بھی آ جاتا ہے اس چیز میں کہ ڈائریکشن اور پروڈکشن بوجھ زیادہ انسان کے ذہن پر ہوتا ہے ایسا ہے کیا بیٹا آپ کو بتاؤں کہ آپ چونکہ واقف ہیں ہر چیز سے تو اچھا ڈراما کرنے کے لیے میں بات کروں گا اچھا ڈراما کرنے کے لیے آپ کو چوبیس گھنٹے میں آپ کی دعا ہوتی ہے کہ شاید اٹھائیس گھنٹے دن میں ہونے چاہیے تو اس میں اتنا ٹائرنگ اتنا آپ کو جذب ہو جانا پڑتا ہے ڈرامے کے اندر کہ آپ کو اپنی خوشی یا اپنی غمی جینا اس کو بھول جانا بھول جانا پڑتا ہے میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دوں کہ ہمارے ایک کلیگ ہوتے تھے عارف رانہ وہ کرتے ہیں ننلام گھر کراچی سے تو تاریخ عزیز نے ہیڈ فون میں بتایا کہ ان کے گھر سے فون آیا کہ ان کی ایک بیٹی تھی چار سال کی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو بتا دوں گا عارف رانہ کو تو یہ ڈپریس ہو جائے گا تو انہوں نے نہیں بتایا اس کو تو پروگرام ختم ہونا ہے بتایا کہ ہر فون آیا تھا تم فوراں گھر چلے جاؤ تو میں نے تم کو اس لیے نہیں بتایا کہ پروگرام کے بیچ میں تم ڈسٹراب ہو جاؤ گئے اس نے کہا زندگی تھی اللہ کی اللہ نے اس کو واپس لے لیا میں پروگرام تو چھوڑ کا نہیں جا سکتا تھا اگر میں پروگرام چھوڑ دیتا تو اس کو کون سمالتا یہ پروفیشنل ہونے کی حد ہوتی ہے میں اسی پر ایک چھوٹا سا بھی آج کل کے ایک زمانے کے ایک انسان کا قصصہ بھی سنا ہوں گی پہلے کارڈر سے بات کرتا ہے ہلو جی اسلام علیکم جی ہمارے صاحب کون موجود ہے جی میں امجد بات کرتا ہوں خراجی سے جی جی امجد صاحب آج ہمارے صاحب موجود ہے بات کریے گا جی والے علیکم صاحب کیسے مظہر ہیں آپ کے بھائی اللہ کا شکر ہے سر آج آپ کو دیکھا بہت خوشی ہوئی پہ بڑے عصر بعد آج جس وقت ہم پی ٹی وی دیکھا کرتے تھے اس وقت آپ کے درامے دیکھتے بہت لٹھندور ہوتے تھے اور آج دیکھا آپ کو تو بہت خوشی ہوئی سر آج کل تو ایسے درامے بن نہیں رہے اور سر خاص طور پر جو پی ٹی وی پہ آپ محرم کے عام اعظام مجالیش سے پروغام کیا کرتے تھے وہ بھی بہت اچھے ہوتے تھے ایک بات آپ سے کرنی تھی جی فرمائیے کہ یہ ابھی میں پہلے دنوں اس چینل پر پروغام دیکھ رہا تھا اور میں نام نہیں روں گا ہوں صاحب کا بھی تو انہوں نے ایک فکرہ کہا کہ آپ کو دانس آتا ہے اس پروغام میں وہ کوئی پروغام کر رہے تھے اور دانس کا ذکر کرنے کے ساتھ جب اس ریپلائے ملا کہ یہاں میں دانس کروں گی تو انہوں نے جملہ کہا کہ سبحان اللہ تو کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا دیکھیں بھائی اگر انہوں نے ایسی بات کہی ہے تو ہر آدمی اللہ تعالیٰ کی اپنی عمل کا خود جواب دے ہے تو میں تو ان کی بات پر تفسرہ نہیں کر سکتا پتن انہوں نے کس سیاق و سباق کے ساتھ کہی تھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ مجھ سے کوئی سباق نہیں کر لیں میں کسی اور کے بات پر جواب تو میں نہیں دے سکتا بہت 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 شکریہ آپ کے کال کا جو میں بات بتا رہی تھی کہ ایک صاحب تھے فوٹوگرافر ہے یہاں کی بات نہیں تھی میں لندن میں تھی وہاں کی بات ہے تو وہاں پہ ہمارا شوٹ پورا لائن اپ ہو گیا ہر چیز مکمل ہو گئی تو صبح صبح رہے ان فوٹوگرافر صاحب کا کال آیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے چاچا کی دیت ہو گیا تو وہ نہیں آ سکتے چاچا اسن پاکستان اور وہ لندن میں تھے میں نے کہا یہ پاکستانی ہی تھے وہاں پر اور میں نے کہا یہ مطلب پروفیشنل ہونے کی حد ہے خیر ہمیں لاس مومنٹ دوسرے فوٹوگرافر سے بات کی انہوں نے پھر وہ آ گئی پروفیشنل انسان جو ہے وہ کام کام جہاں پر آئے وہاں پر نہ نہیں کرتے آپ دیکھیں لاس مومنٹ جو انسان آیا اس کے پروفیشنل ہونے کی یہ حد تھی کہ وہ کام کا اتنا لگا ہوتا کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ایگو نہیں آیا بیچ میں یہ بڑی جو ہے بولی چیز ہوتی جہاں پر ایگو آ جاتے ہیں لوگوں کے کام کے دوران اور دوسرا ایک واقعہ یہاں پر بھی آیا ہے کہ مطلب وہ کئی فیل سے ریلیٹڈ نہیں تھے ہمارے ماسٹر صاحب تھے ان کے کسی جو سلائی خرائی کرتے ہیں میں جہاں پر کچھ کپڑے چاہیے تھے ان کے وہاں پر بھی کسی کی دیتھ ہوئی میں نے کہا میں نہیں آسکتا مطلب کسی ایک ان کے سسرال میں کسی کی دیتھ ہوئی تھی میں نہیں آسکتا کیونکہ میں جہاں مجھے وہاں پر جانا ہے اور میں سپنٹ the whole time میں نے کہا آپ نے کمٹ کیا تھا اگلے دن مجھے جانا ہے تو میں کیسے اس کو مکمل کروں گی میں تو مطلب بلکل لاؤسٹ ہو چکی تھی تو یہ جو پروفیشنل باتیں ہوتی یہاں پر یہ پی ٹی وی بہت زیادہ دیکھی گئی تھی کہ یہ بہت زیادہ وہاں پر تحصیب ہر چیز کا بہت زیادہ ایکسٹرا خیال رکھا جاتا تھا دیکھیں میں آسکروں کہ ہمارے جو پاکستان میں بابا ہے ٹیلیوزن ہیں وہ ہیں اسلام ادھر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے حیاتی دے اگر وہ اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہیں تو میں سر آپ کو ٹیبیٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ٹیلیوزن کو اس زگہ پہ لے گئے جہاں پہ پڑوسی ملک کیا دور دور تک لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ٹیلیوزن جو ہے نا آپ کا ایک دوسرا گھر ہے جس طرح آپ شائستگی کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے والد والدہ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں وہی شائستگی ہم کو اس ٹیلیوزن میں چاہیے آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے آپ نے ٹیلیوزن کے پروگرام ایسے نہیں کرنے جو لوگ دیکھنے چاہتے ہیں آپ نے ایسے پروگرام کرنے ہیں جس پہ لوگوں کو دکھائیں کہ زندگی ایسے گزاری جاتی ہے ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے اس کر دوں مجھے یاد آگیا ہمارے بہت سینئر ساتھ قاضی واجد صاحب یہ بات ہے آج سے کوئی ستائیس اٹھائیس سال پرانی میں اور میرے کلیگ ہیں شاہد اکبال پاشا جو آج کل کلاچی ٹی وی کے جنرل منیجر بھی ہیں تو ہم ایک پروگرام کرتے رہے ہیں ٹک ٹک کمپنی شاہد قازمی صاحب اس کے لکھتے تھے آپ تو شاہد اسے پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تو صبح صبح اطلاع ملی کہ قاضی واجد کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس دن ریکارڈنگ تھی اور دو دن کے بعد پروگرام چلنا تھا چلنا تھا ہر ویکلی چلتا تھا تو میں اور شاہد پاشا اور شاہد قازمی صاحب ان کے جنازے میں گئے ناظرمات میں رہتے تھے تو جنازے سے جب واپس آئے تو انہوں نے ہم کو قاضی واجد نے ایک پوٹلی دی اور کہا کہ اس کو لے کر تم نکل جاؤں میں دو گھنٹے بار ٹی وی آ رہا ہوں ہرے میں کہا واجد صاحب آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے ابھی ابھی ہم قبرستان سے آ رہے ہیں انہوں نے ایک جملہ کہا اگر قاضی واجد صاحب ہی سن رہا ہوں تو میں ان کو ریکال کرنا چاہتا ہوں ان کا دیکھو جو ہو گیا سو ہو گیا میرے والد دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے نا مجھے پتہ ہے پروگرام پرسو چلنا ہے اور تمہارے پاس پروگرام نہیں ہے آج ریکارڈ کرو گے پرسو ہونیر جائے گا تو مجھے اپنی ذمہ داری کے احساس ہے تمہیں لے جاؤ کپڑے میرے میں یہاں سے کپڑے لے کر نہیں نکل سکتا کہ میرے پورے خاندان والے بیٹھے ہیں مجھ پر لانت بھیجیں گے تم نکل جاؤ میں چھپ کے سا جاؤ گا یہ ہوتا ہے پروفیشنل سے اور باقی ایک نہیں سا کافی سارے لوگ جو اس وقت سے آئے ہیں انہوں نے کبھی کوئی بہانی نہیں بنائے کپڑے پروفیشنل بات ہوتی تھی وہاں پہ کام ضرور کرتے تھے تانکیس سو مجھ سارے سوال ہیں کہ ہمیں آفیر ہی پوچھو گئے کیونکہ ٹائم کی مشہ کمی ہوتی ہے تانکیس سو مجھ پر کومنگ بہت بہت شکریہ آپ کا اور ناظرین آج قدم بھی ہمارا آپ کے ساتھ بہت اچھا گزرا اس کی طرح روز گزر میں چاہیے ہستے مسکراتے اور بہت سی باتیں جاننے چاہیے پھر ملیں گے ناظرین ملے کو ٹیم کو اجاز دیجئے سلام پاکستان